وَأَشْهَدُ وَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعوذ باللہ الصبی العلیم من الشیطان الرجیم رَبِّ شِرَقْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِّسَانِ يَفْقَهُ قُولِ حاضرین مجلس احبابِ گرامِ سامین و سامیات اللہ رب العزت کے عظیم تر احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے کہ انسان بنایا انسان بنانے کے بعد کلمے کی دولت نصیب فرمائی اور مسلمان بنایا مسلمان وہ بھی کسی عام پیمبر کے امتی نہیں بلکہ سید رسل خاتم النبیین محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حطا فرمایا اللہ تیرا شکر ہے حضراتِ گرامِ جب دنیا کی آبادی آٹھ عرب سے متجاوز ان میں سے کلمہ پڑھنے والے دو عرب سے متجاوز شکر ہے اللہ کا کہ کوئی پیمبر کی تصویر بھی نہیں کہیں پہ سوشل میڈیا کا ایک آنٹ بھی نہیں لیکن کائنات میں سب سے زیادہ فالورز اگر آج بھی ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضراتِ گرامِ شافعِ محشر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کانفرنس کے سٹیج سے آپ ہر خطیب کا دعائی کا مبلک کا بھرپور مقصوص لب و لہجے میں ان کی دعوت کو گفتار کو پروگرام کے حوالے سے موضوع کو سندے چلے آ رہے ہیں میرے ذمہ جو عنوان ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ کا جو بھی مسلک ہے جو بھی گروہ ہے جو بھی جماعت ہے مبارک ہو آپ کے پیار پر ہمیں محبوب سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں بس ہماری دعوت یہ ہے کہ شافعِ محشر پہ اعتبار کرو پیار کا دعویہ ہر کوئی کر رہا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے مادی دور میں مجھے اور آپ کو میرے محبوب پر اعتبار نہیں اور یہ معاملہ اتنا خوفناک ہے خطرناک ہے کہ اس میں ہماری نسلیں آنے والی نسلیں ان کا اعتبار رب سے بھی اٹھ رہا ہے وحی سے بھی اٹھ رہا ہے جبریلِ امین کی امانت سے بھی اٹھ رہا ہے نہ قرآن پر یقین نہ آیات پر یقین نہ ہی صادق و امین کے اوپر کوئی اعتبار نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اعتبار نہ آپ کی کسی روایت کا اعتبار چاروں طرف غیر تو غیر تھے اپنے بھی جس وقت دیکھیں جب دیکھیں بس رد کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں پیار کا دعویہ بہت بڑا ہے مگر اعتبار کا فقدان ہے اور باب انتظامی اگر ہیں تو یہ قرب و جوار میں آپ کے ساتھ اگر اس قسم کے یہ ڈیکشک ہیں تو یہ میرے خیال میں کمزوری کی علامت ہے دوستہ باب کو ذرا پیار سے سمجھایا جائے کہ یہ سیرت کا عنوان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی مجلس ہے تو کلمہ پڑھنے والا اس چیز کی انشاءاللہ حیاء کرے گا علم نہیں ہے دوستہ باب کو اگر جانتے ہوتے تو شاید اس طرح کا رویہ نہ ہوتا احباب گرامی میں دونوں پہلوں آج احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ دنیا نے پرپوگنڈا کر رکھا ہے کہ اہل الحدیث کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے میرے بھائی تیری سوچ تیری فکر تیری مجبوری کیونکہ آپ کو یہ سب کچھ پڑھایا ایسے انداز میں گیا ہے سکھایا ایسے انداز میں گیا ہے اور بات ایسے ماحول میں کی گئی ہے کہ تُو مان بیٹھا ہے میں نے بڑے سارے اہلِ علم کو اہلِ دل کو اہلِ نظر کو اہلِ فکر کو ممبر و محراب کے وارثوں کو دیکھا ہے کہ جو نہاد ہو کے باوضو ہو کے پشاکے پہن کے کبہ و دستار کا استعمال کر کے ممبر پہ چڑھ کے اللہ کے گھر میں داخل ہو کے باوضو ہو کے قرآنِ مجید ہاتھ میں پکڑ کے سر پہ دھر کے اپنے ماننے والوں کو یہ بات حلفن کہتے ہیں کہ لوگو یہ جو وہابی ہیں نا ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے پیار نہیں غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا اگر عام آدمی جو اپنے عالم اور خطیب اور دائی پہ اعتماد کرتا ہے وہ اللہ کے گھر پہ اعتماد کرتا ہے وہ ممبر و محراب پہ اعتماد کرتا ہے جب ایک شخص کو دیکھے گا کہ وہ نہایا ہوا ہے وضو کیا ہوا ہے ساپ ستری پوشاک پہنی ہوئی ہے معتر ہو کے اتر لگا کے خوشمو لگا کے سر میں پہن کے آیا ہوا ہے اور اس نے ممبر پہ چڑ کر کے ہاتھ قرآن میں پکڑ کر کے قسم اٹھا کے حلفن کہا ہے کہ لوگو اس گھروہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں تو لوگ اعتبار نہ کریں تو کیا کریں لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیکے سے رب کے گھر میں آکے اس طرح کا پرپو گھنڈا کرنا یہ شیوہ بن چکا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں دلیل مانگنے والا کوئی نہیں سامنے بات کرنے والا کوئی نہیں روکنے یا ٹوکنے والا کوئی نہیں بس جس کے مند میں جو آ رہا ہے وہ بولے جا رہا ہے دنیا اعتماد کر کے بیٹھی ہے عوام کا اتنا قصور نہیں ہے کہ جتنا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست کو لے کے ممبر و محراب پہ چڑھ کے آپ ہی کے خلاف پر آپ کو گھڑا کر رہا ہے مجھے یہاں تھوڑی سی تاریخ بھی دکھانی ہے اور پھر اپنے مسلک کے حوالے سے خالصتاً کتاب سنت پہ مبنی دعوت دینی ہے تاکہ میرے بھائی کے کل کو اعتراض نہ رہیں کہ جناب ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں تھا ہم عرض کر دیتے ہیں باقی جناب کی مرضی ہے زبردستی کا سودا نہیں ہے یہ دین ہے یہ دلیل سے بات کرتا ہے لستہ علیہم بھی مسائطر یہ ڈنڈے سوٹے کی زبان استعمال نہیں کرتا حضرات جتنے بھی پڑے لکھے لوگ جو تاریخ سے اور میرے پیمبر کی صیرت سے واقف ہیں آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ کائنات کے سب سے سچے صادق اور امین انسان کو اپنوں نے ہی قذاب کہا تھا صادق اور امین صداقت تھی اور حقیقت تھی جب انہوں نے اللہ وعدہ لا شریف کی بات کی تو انہی کو کذاب کہنا یہ انہی کا وطیرہ تھا کہ جنہوں نے میرے محبوب کی خوشی میں انگلیاں حلا کے لونڈیاں آزاد کی تھے کیا بولا تھا کذاب صرف جھوٹا نہیں بدترین جھوٹ بولنے والا کسے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پراپو گنڈے کا ستیہ ناس جائے کہ اس نے کائنات کے سب سے اقل مند ذہین و فتین انسان کو پاگل بھی کہا ہے مجنو بھی کہا ہے دیوانہ بھی کہا ہے اور برا جائے اس پراپو گنڈے کا اس تاثب کا کہ اس نے کائنات کے سب سے امین انسان پہ جبرائیل امین کی لائی ہوئی وحی پہ اعتبار کرنے کی بجائے یقین کرنے کی بجائے بد یقینی کی فضاء پیدا کی اور کہا کہ نہیں یہ بندہ درست نہیں ہے انہیہ الا اساتیر الاولین یہ قرآن بھی نہیں یہ وحی بھی نہیں اس کے ہاتھ کوئی پرانے کسے کہانیاں لگ گئی ہیں یہ صرف کہانی سنا رہا ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا میرے بھائیو حالات کل بھی وہی تھے حالات آج بھی وہی ہیں آپ آیت پڑھیں تو بھی رد روایت پڑھیں تو بھی انسانوں کی دوریاں آپ میرے پیمبر کا کول پڑھ کے صحیح سنائیں تب بھی پرپو گنڈا آپ میرے پیمبر کا فیل اور عمل بھی بتائیں تب بھی لوگوں کی نفرت اور آپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور آپ کی سیرت تیبہ آدات اور خسال اور سیرت کا بیان کریں دنیا تب بھی آپ سے نفرت کرتی ہے اور دوریاں اختیار کر کے بیٹھی ہے سبب صرف اتنا ہے کہ بات حادی و رہبر اور شافع محشر کی ہے کیوں کرتے ہیں کائنات کے سب سے بہترین انسان کو جادوگر بولا گیا جس نے انتروں منتروں اور جنتروں کی گردنیں کاٹ دی تھی اسی کو ساہر کہا گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ واقعہ تن ایسے تھے آپ تھکے ہوئے ہوں کوئی بات نہیں جسم تھک جاتے ہیں ذہن کو نہیں تھکنا چاہیے حاضر دماغی آج کی یہ کانفرنس آپ کو سوسیٹی میں معاشرے میں محول میں محلے گلی میں دوست آباب میں یارانوں میں دوستانوں میں مجلسوں میں بیٹھے ہوئے حتیٰ کے کسی ریڑی پر چھابڑی پر کاروبار کرنے والے تلق آپ کو خود پہنچا رہی ہے کہ پہنچئے دعوت دیجئے لوگوں کو بلائیے ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے نفرت پیدا کر دی گئی ہیں شدید ترین فتوے کس دیے گئے ہیں اور بڑے طریقے اور سلیکے سے جھوٹ بول بول کے اتنے تواتر سے بولا گیا ہے کہ عام آدمی یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ اہل الحدیث کو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ پیدیش کی خوشی نہ بلادت کی خوشی نہ آمد کی خوشی نہ آپ کی جان کی خوشی نہ جانے جانا کی خوشی اور نہ اس جو ہے وہ کائنات کے امام کی خوشی لوگوں اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں پراپوگنڈا کوئی نہیں سب سے پہلے اس کا جواب سن لے تاکہ پھر میں یقین و اعتبار کی کچھ باتیں اپنے مسلک کے حوالے سے کتاب و سنت کی بنیاد پہ حواب کی نظر کروں میرے بھائیوں دنیا کو پیار کس حوالے سے ہے مجھے بھی تھوڑا بتائیں میرے سامنے گھر والا آگیا کہنے لگا پروفیسر صاحب آپ کو محبوب سے پیار نہیں میں نے کہا بھائی آپ مجھے کب سے جانتے ہیں کہا جی میں دو تین سال سے یہاں آیا ہوں میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو نہ آپ کی نہ آمد کی خوشی ہے نہ آپ کی ولادت کی خوشی ہے نہ آپ کی پیدائش کے پہ خوشی ہے نہ کسی اور حوالے سے میں نے پوچھ لیا اور آپ سے بھی یہی کہوں گا حق بنتا ہے پوچھئے کہنے لگے کہ جناب آپ کو خوشی اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی آپ کی آمد پہ لائٹنگ نہیں کی لائٹنگ نہیں کی سمجھ گئے ہیں اب مجھے کیا جواب دینا چاہیے مجھے کیا کہنا چاہیے جب ذہن یہ بن گیا ہے کہ اگر وہاں بھی لائٹنگ نہیں کرتا تو مطلب یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیار نہیں ہے میں نے پوچھ لیا گصہ نہ کریں میرے محبوب علیہ السلام کی آمد پہ جس نے لائٹنگ کری یہ میار بنا دیا گیا کہ اسے پیار ہے کسی دوسرے کو پیار نہیں ہے میں نے پوچھا میں نے کہا بھائی جان اگر لائٹ نہ ہو تو پھر پیار نہیں ہوتا یہ باتیں ہم کر رہے تھے کہ اسی دوران میں لائٹ چلی گئی اور اس کی لگائی ہوئی لائٹیں بوجھ گئی میں نے پوچھا کہ جناب بولے وہ لائٹیں بوجھ گئی جب تک لائٹ نہیں آئے گی مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیار نہیں ہے کہنے لگا جی ہے تو میں نے کہا تو نے میرے گھر پہ کبھی نہیں دیکھا کہ بارہ مہینے الحمدللہ کبھی لائٹ بوجھی نہیں ہے لائٹ ہو یا نہ ہو میں نے جو لائٹیں لگا رکھی ہیں لوگوں کے لئے راستے میں یہ جگ مگ کرتی رہتی ہیں کہندا جی وہ تو دوسری ہیں لیٹا ہوں یا نہ پھر وہ تو دوسری لیٹے ہیں میں نے کہا تو نے میری کبھی راتیں نہیں دیکھی ہیں ہر رات ہزاروں وات کی لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے اگر میں کسی سٹیج پہ ہوں تو تب جب نظریں جواب دے جاتی ہیں دیدے جواب دے جاتے ہیں لوگوں کے چیرے دیکھنے مشکل ہو جاتے ہیں اور لوگوں سیرت کا انوان رکھ کے ہر رات پیمبر علیہ السلام کے تذکرے کرنے میں گزرے آتے ہوئے چار چار گھنٹے کا لمبا سفر اور پھر گاڑیوں کی بتیوں میں لائٹوں میں ہیوی لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے سفر کرنا پھر واپس تین چار گھنٹے کا سفر ساری رات جگ مگ میں لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے یہ میرے سفر اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص کی بنیاد پہ ہیں اور تجھے نظر نہیں آ رہے تو پھر یہ تیری بارہ دن کی لائٹنگ کیا کرے گی اگر لائٹ ہی میں یار ہے تو الحمدللہ لائٹ نہ ہو تو میرے جنریٹر چل رہے ہوتے اگر وہ بھی نہ ہوں تو یو پی ایس کام کر رہے ہوتے اگر بات روشنی کی لائٹنگ کی ہوتی تو الحمدللہ پوری دنیا تیرے بیلی جو ہیں وہ تقریباً دس بارہ دن کرتے ہوں گے میرے اہل الحدیث کو رب نے یہ شرق دیا ہے کہ کوئی رات خالی نہیں ہے کہ جب تین تین چار چار ڈیریوں میں لکھے ہوئے پروگرام کرنے جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں اگر یہ پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے الحمدللہ رب کا شکر ہے پھر کہنے لگا کہ تسی تے گصہ ہی کر گیا ہو گصہ ہی کر گیا میں کہا نہیں بھی رہے اللہ دے شکر اسید گصہ ہوتوں میں نہیں سی کی تا جدو لائٹ نہیں سی ہوں دی تجھے کیا علم کہ میں نے سیرت کی بے شمار کتابیں چاند کی روشنی میں پڑی ہوئی میرے ڈیرے پہ لائٹ نہیں تھی ہمارے گھر میں نہیں تھی لیکن جب چھٹیاں ملی جامعہ سلفیہ سے گئے جو ذمہ داری تھی جو ہوم ورک تھے جو سیرت کے تحریری مقابلے تھے جو تقریری مقابلے تھے ان میں جو حصے لینے ہوتے تھے جو عبارتیں لکھنی ہوتی تھی جو اقتباس اٹھانے ہوتے تھے جو کتابوں کی ورک گردانی کرنی ہوتی تھی ارے تیرے لیے بڑا آسان گزرا آسمان کے راتوں کے ستارے بھی گوا تیرے رب کا چاند بھی گوا کہ ان لوگوں نے اندھیروں کو نہیں دیکھا روشنی مدمتی نہیں دیکھا الحمدللہ ان کا پیار کا میار ہی کچھ اپنا ہے کبھی بیٹھے تو تمہیں بتائیں نہ کہ ہمارا میار کیا ہے پھر میں نے پوچھا اور آج بھی پوچھتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو پیار نہیں میرے پیار کا اعتبار دیکھ محبت دیکھ یہ جتنے سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں اور جتنے طالب علم بیٹھے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم محبوب سے پیار اپنے بچوں کو دیتے نہیں ہیں تجھے علم ہی نہیں ہے کہ ہم جو پیار دیتے ہیں ساری دنیا اس سے محروم ہے پتہ کر جب میرے خاندان میں میرے علماء کے خاندان میں اہل الحدیث کے خاندانوں میں جب بڑے بڑے عالی شان اداروں میں مہنگے ترین انسٹیوٹس میں برینڈڈ کالیجز اور یونیورسٹیوں میں دنیا کے بچے سمیسٹرز کی لاکھوں فیصے دے کے مہنگے ترین ڈالوں میں اور برینڈڈ گاڑیوں میں بیٹھ کے گن مینز کے ساتھ جا کے آگ فورڈ کے اور دیگر یونیورسٹیوں کے مہنگے ترین نساب لے کے بڑی جو ہے انچی انچی فیسز بے کر کے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں انہی دنوں میں اسی وقت میں میرا بچہ شدید ترین سردیوں میں اور دند میں بدترین گرمیوں میں اور لوگ میں کسی سائیکل یا موٹر سائیکل کے اوپر یا کسی چنگچی یا کسی رکشے پہ بیٹھ کے یا کہیں باپ کے ساتھ سائیکل پہ بیٹھ کے یا کہیں پیدل جا کر کے محلے یا گلی کی کسی مسجد میں جس پہ تیری کبھی نظر بھی نہیں پڑی اس مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے اس نے ایک ایک دو دو تین تین سال اپنے پاؤں جو نرم و نازک تھے ان پہ اتنے موٹے موٹے گٹے بنوا لیے اور تحجد کے ٹائم سے پہلے اٹھ کے اس نے کال اللہ کو پڑھ کے الحمدللہ کو پڑھ کے انہا تینہ کل کاؤسر کو پڑھ کے میرے محبوب کی نات میں اترے ہوئے پورے قرآن کو پڑھ پڑھ کے سینے میں حفظ کر کے محفوظ کر کے اگر اس نے یوں زندگی گزاری ہے اگر میں نے آقا کا پیار نہ دیا ہوتا تو وہ بھی آج کسی برینڈڈ گاڑیوں میں برینڈڈ اتاروں میں ہائی فائی جو ہے وہ لوگوں میں بیٹھا ہوتا آج وہ حافظ بن کے اگر نکلا ہے تو آ میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ اور صرف اتنا نہیں صرف اتنا نہیں الحمدللہ دنیا جہان کی ہر نعمت مجھے میرے رب نے دی ہوئی تھی اپنے باغات اپنی کھیتی باڑی کبھی شہر سے بزار سے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی لیکن جب ماں نے فیصلہ لیا ماں ماں بریلوی ہے دنیا کا کوئی حرف پڑھنا نہیں جانتی ددیال دیوبندی ہیں اس طرف کو رجحان ہے لیکن جس وقت باپ نے اپنے گوشہ جگر کو اور ماں نے اپنے گوشے کو توڑنے کا فیصلہ کیا کھیتی باڑی ختم ہوتی ہے تو ہو باغات ختم ہوتے تو ہو جدائی پڑتی ہے تو پڑے بیٹا تو نے دین پڑنا ہے بابا میں نے سپیس پہ جانا ہے میں نے فضا میں جانا ہے میں نے سائنس دان بننا ہے میں نے خلاؤں کے سفر کرنے ہیں بیٹا یہ محدود سفر ہیں ان سے پرے بھی ایک سفر ہے اسے رحمان اور شبرین سے ملاقات کا سفر کہتے ہیں بیٹا وہ کسی مدرسے میں کسی ادارے کی چٹائیوں میں بیٹھے گا تو ملے گا باپ جانے سلفیا چھوڑ کے گئے تو میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ میں صرف مثال دے رہا ہوں باقی میرا ہر طالب علم ہر استاذ کوئی شیخ شیخ نہیں بنتا کوئی مفسر مفسر نہیں بنتا محدث محدث نہیں بنتا اور لوگوں کوئی محررخ محررخ نہیں بنتا کوئی عدیب تک تب عدیب نہیں بنتا خطیب خطیب نہیں بنتا دائی دائی نہیں بنتا یہ شافع معاشر کانفرنس کی انتظامیاں یہ ایسے نہیں بن جاتی الحمدللہ ثم الحمدللہ بات ایک یا دو دن کی نہیں انیس سو انانوے میں ایٹی نائن میں جب فیصلہ باد چھوڑا گیا ایک دن کی بات نہیں لوگوں انانوے کا سال نوے کا سال اکانوے کا سال بانوے کا سال تیرانوے کا سال چورانوے اکتوبر تلق میں نے اہل الحدیث کے اداروں میں مسجدوں میں سوائے جمعہ کے دن کے تب چھٹری ہوتی تھی کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے پورا دن ان کے اساتذہ نے کال اللہ وکال الرسول نہیں پڑھایا رب کے قرآن کی کوئی آیت پڑھی نہیں جاری پڑھائی نہیں جاری سمجھی نہیں جاری سمجھائی نہیں جاری عمل کیا جارہا ہے حضرات میرے محبوب کی روایات پڑھی جاری سیرت پڑھی جاری ہسٹری پڑھی جاری اصحاب پڑھی جاری کتاب پڑھی جاری جناب پڑھی جاری اور میرے محبوب کے اہلِ بیعت کے افراد کی عظمتوں اور شانوں کو پڑھا اور پڑھایا جارہا ہے حضرات امامِ بخاری کی صحیح پڑھائی جاری امامِ مسلم کی صحیح پڑھائی جاری امامِ مالک کی موطع پڑھائی جاری اور لوگوں امامِ ابو دعود کی سنن امامِ ترمزی کی جامع امامِ نسائی کی سنن امام ابن ماجہ کی سنن قطبِ احادیث ایک ایک کر کے لفظ لفظ پڑھا جارہا لفظ لفظ سنا جارہا اور دہرائی ہو رہی پڑھائی جاری ہے استاذ سن رہے تشریح بھی کر رہے توزیح بھی کر رہے یہ کوئی ایک سال کا دورہ نہیں نساب آٹھ سال کا ہے تدریس حدیث کی آٹھ سال ابھی بھی تجھے یہی شک ہے کہ ان لوگوں کو محمد رسول سلم سے پیار نہیں ہے تو کیسے سمجھے ایک بات یاد رکھ اپنا کوئی لختے جگر گوشے جگر میرے مدرسے میں بھیج ایک مہینے کی دال کی مار برداشت نہیں کرے گا کور میں کھا کے گوشت کھا کے بریانیاں کھا کے انباؤ اقسام کے مرغن کھانے کھا کے مٹھائیاں کھا کے بات کرنا بڑی آسان ہے کہ پیار نہیں آ ذرا نیچے بیٹھ آ چٹائیوں پہ بیٹھ پھر ایک دو دن کی بات نہیں چھے سال لگاتار جام سلفیہ میں آل الحدیث کی مخالفت میں میرے دن گزرے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو پچھلے کہتے ہیں یہ لوگ ویسے ہی ہیں مناظروں میں مباسوں میں ہر موضوع میں جو منفی پہلو تھا اسے لیا اگرچہ میں کچھ سیکھ رہا تھا میں کچھ دیکھ رہا تھا کچھ ٹیسٹر لگا رہا تھا لیکن اللہ پوری دنیا بھی میرے پاس ہو تو میں اس مسلک پہ قربان کر دوں کہ جنہوں نے ہر رشتہ چھوڑا ہر رشتہ توڑا نہیں توڑا تو امام الانبیاء کا رشتہ نہیں توڑا نہیں چھوڑا تو ان سے ناتا نہیں چھوڑا یہ ایسے نہیں ہوتا پیار نہ ہوتا ہمارے اصلاف میں دل میں نہ ڈالا ہوتا آپ پتا کر گھر میں ایک رشتہ پسند ہے نا او دے تو تھوڑا جا سونا ہو رہا جاوے تو بندے دا دل نالی بدل جاندہی تو سوڑے ہیں جاگتے جنہیں سوڑے آئے نہیں ہمیں جام سلفیہ میں ہمارے مدارس میں اہل الحدیث نے ہمارے علماء نے ہمارے اساسزہ نے ہمارے محققین نے ہمارے مفکرین نے ہمارے مدبرین نے ہمارے ان جو ہے بزرگوں نے ہمارے ان اصلاف نے ہمارے دلوں میں ہماری گھٹی میں اگر کچھ سبق ڈالا ہے تو ایک ہی ڈالا ہے گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے سب کچھ خدا سے مانگ لیا ایک مصطفیٰ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ اب اس دعا کے بعد اوے لوگو اس سے بڑھ کے کچھ کہو گے سارے جہان نے در در پہ امام پنائے امتیوں کو گلے لگایا بیعتیں کی کوئی ایک وہابی تو لے کے آنا کہ جس نے محمد الرسول سلم سے پیار چھوڑ کے کسی اور سے پیار ڈالا ہو کوئی ہرجائی دکھا دے کوئی دوجائی دکھا دے تجھے نہیں ملے گا اب بھی تجھے میرے پیار پہ اعتبار نہیں ہم نے کبھی رکھ موڑ کے نہیں دیکھا جنگ کیا ہے لڑائی کس چیز کی ہے کیوں لوگ گالیاں دے رہے ہیں کچھ ذاتی جنگ ہے پوری دنیا میں ایک فرد توٹ کے کہے کہ تیرا میرا ذاتی مسئلہ ہے میں نے کسی سے ذاتی مسئلہ بنایا ہو آج تک میرا کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہم محمد الرسول سلم سے پیار کرتے ہیں مگر ایک میں یار رکھتے ہیں اور یہ بلا بجا نہیں ہے دنیا نے ضعیف روایت اٹھائی بیان کر دی دینے والوں نے داد دی اشخش ہوئی بلے بلے ہوئی واہ واہ ہوئی پوری زندگی عمل کرتے گزر گیا آہ میرے مسئلہ کی پہچان دیکھ الحمدللہ علماء بھی اگر کسی جگہ ایسی کی بات کر جائیں کہ جس میں زوف ہو اللہ کی قسم سینکڑ و محققین کے فون آتے ہیں بیٹا یہ کیا ہوا ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے اس کی سنت درست نہیں ہے بیٹا اس کے مطن کے اندر یہ مسئلہ ہے آپ ممبر و محراب پہ بولنے والے ہیں آپ اس میں احتیاط کیجئے پڑھ لیا کیجئے جب وقت کے نبی کو حکم ہے اکرا قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے تمہاری بیٹا شان میں فرق نہیں آ جائے گا سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاز ہوتے ہیں حضرات موضوع روایت لوگ بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں میرے شافع ما شرکان فرنس میں آیا ہے بیکار اور کالی وقت گزاری کر کے مت جا کیا ہے موضوع روایت ایک مثال دینے لگا ہوں لولا کلمہ خلق تلخلق دنیا نے اس پہ کتنے پیسے کمائے مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا میری پوری زندگی اسے ایک روایت پہ کماتی ہوئی گزر گئی ہے تیری سالوں کی اتنی کمائی نہیں ہوگی جنہی میں ایک مین اجھکمہ لیں گے میں نے کہا یار تجھے پتا نہیں کہ روایت موضوع ہے ضعیف موضوع کہ اندہ جی یہ رکھو اپنے کارگلہ سانو ساڑے مرشدانہ جو پڑا دیتہ سیہو دیتے قائمہ اور مرشدوں نے کیا پڑھایا تھا اللامہ ملہ علی کاری الحنفی کتاب لکھی الموضوعات القبیر اور لکھا کے بڑے بڑے دڑل بڑے بڑے جھوٹ بڑے بڑے قسم کے گھٹیا جملے جن کو حدیث بنا کے میرے پیمبر کا فرمان قرار دے کے میرے آقا کے ذمہ بڑے بڑے جھوٹ لگائے گئے امت کو بتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹ اس کتاب میں وہ لکھے ہیں جو قوم نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مگر وہ حدیث نہیں ہے لوگوں منتبے ہو جاؤ مگر میرے ان لوگوں نے کیا کیا بڑی محبت سے وضو کر کے نہا کے ماشاءاللہ ایتر لگا کے جببہ پہن کے دستار فضیلت لگا کے امامہ پہن کے ٹوپیاں انواؤ اقسام کی سر پہ رکھ کے جب بات ہوئی تو ممبر پہ چڑھ کے قرآن پکڑ کے کہنے لگے اے لوگوں میں رابدی قسم چکے کہیں نہاں اگر محبوب نہ ہوتے آپ نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے تو میں کائنات نہ بناتا یہ دنیا جھوٹ کو اتنے تباتر سے بول گئی کہ لوگ اعتبار کر گئے میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیکے سے لوگوں اللہ کی قسم جھوٹ ہے میرے محبوب پہ جھوٹے نے جھوٹ بولا ہے سلیکے سے بولا ہے حدیث شریف کہہ کے بولا ہے موضوعات کو شریف کہہ کے بولا ہے میں اس کے سامنے گٹر کو شریف کہہ دوں تو تکلیف ہو میں گندگی کو شریف کہہ دوں گند شریف تو تکلیف ہو یہ لفظ شریف اتنا ہی گیا گزرائے کہ دنیا کے بدترین جھوٹ اور جھوٹے کی بات پہ لگا کے محمد رسول سلم سے جوڑنے کے لیے الموضوعات شریف کا حوالہ بنا کے قوم کو پیش کرتے ہو اللہ کی قسم ہمارے ممبروں میں حراب نے اس پہ بات کی اور کہا کہ اگر ہم زندگی میں کوئی ایسی روایت بیان کر جائیں جو جھوٹی ہے یا موضوع ہے یا ضعیف ہے یا من گھڑت ہے ہمارا کوئی مرشد ہماری رہنمائی کر دے کوئی عام آدمی انگلی اٹھا کے کہہ دے ہم زندگی میں اگر زندہ ہیں تو رجوع کرتے ہیں مر جائیں تو ہم اپنی قبر میں بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تب بھی رجوع ہے ہمارا وہی موقف ہے جو خالص کتاب وہ سنت کا اور صحیح حدیث کا ہے ہم نے اٹھکل پچھونی کھلے ہم نے پیار کیا ہے تو اعتبار کیا ہے آ دو مثالے لے میں تیرا سفر کرواؤں ساری دنیا نے کہا سب دنیا نے کلمہ پڑھا آ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا میرا پیمبر سے پیار بھی دیکھ اعتبار بھی دیکھ ساری دنیا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے بھالی آئے روح زمین پہ ڈھونڈے آٹھ عرب کی عبادی میں دیکھے دو سو انچاس ملکوں میں جائے شافع معاشر کانفرنس کا اعلان ہے یہ چیلنج نہیں ہے اپنے گریبان میں ذرا جھانک میرے پیار کو دیکھ میرے اعتبار کو دیکھ چھوٹے دعوے کر لینا بڑا آسان ہے الحمدللہ ہم نے جب سے اپنے رب کا کلمہ پڑھا ہے رب کو مشکل کشا مانا حاجت روا مانا ہر بگڑی بنانے فالا مانا حضرات کوئی کمی آئی ہو کوئی دکھ آیا ہو کوئی درد آئی ہو کوئی عزمیش آیا ہو کوئی بلیات آئی ہو کوئی مسائب اترے ہو بہران آئے ہو لوگوں سلاب آئے ہو یا کوئی بچھلا بنا ہو اولاد نہ ہوئی ہو ہو میرے مسلک کا ایک وہابی پوری دنیا میں پلانٹڈ نہ ہو ڈالا نہ گیا ہو صحیح معنوں میں ہو وہابی کسی ایک ڈھیری پہ جا کے غیر اللہ کے سامنے جھکا ہو دکھانا تیرا کام ہے اس در پہ سر رکھ دینا میرا کام ہے حضرات میں ناروں کا قائل نہیں ہوں لگائیں محبت سے لگائیں لیکن بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میری محبت کا محبت جواب دے منفی رویے چھوڑ مصبت جواب دے پیمبر میں جب فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے کولو لا الہ الا اللہ کہا یہ انگلی اٹھائی کامیابی کی گارنٹی اور زمانت دی کس نے مانا تھا پیار کا اظہار کرنے والے میں اکثر کہا کرتا ہوں پیار کرنا ایک ہو رہے کپڑے پاؤنا ہو رہے ٹمکانا ہو رند ہے کچھ لوگوں کو نا ٹمکانا بہت آتا ہے آنے دی شہر نہ ہوئے ہمیں کئی جانگے پا جی تو انہوں پتا کیڑا سٹاف پایا ہمیں پا جی پایا جی توسی میتانے کا جی امامی تانے نہیں نہیں پاؤن دے تو سارے ہی نہیں آئی دہ دہ نہیں کسے پایا ہونا کن نیک دہ ہونا میں نے کہا آپ نے خریدا ہے آپ ہی بتا دیں اتنا لمبا چوڑا جو ہے سوالو جواب کی نشست میں جا کے جو پھر میں ایسے پہلیاں ڈال ڈال کے کیا ہے نہیں نہیں پھر بھی توسی ماشاءاللہ دنیا دار ہو پھر دے ٹور دے رہیں دے ہو میں کہے یار جان دے جن نے دہ لیا آئی دس دے دے چکڑی اڈی گال ہے وہ سوٹ ہی کی جی دہ دسنا پاوے جیڑا بول کے نا دسے کہیں دہ نہیں نہیں پھر بھی میں اندازہ نلکہ شڑیاں میں کہا پا جی کوئی ہونا ہے کوئی ماشاءاللہ کوئی چھ سات ازار دا کہیں دہ لو اے پورا ستائیزار روپی دا جی ہے اے پورا اے نو ٹمکاؤنا آیا کے نہیں پھر انگوٹھی پائی پھر ایک ہوئے جی آ پتا جی کیڑا ناگے اما کیا یار میں نو نگن ہوئے دا پتا نہیں ہے گا نہیں نہیں یہ بڑے کامدہ پتھر ہے میں نے شیر پڑ دیا یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے کہیں دہ نہیں پا جی توسی بھی دانے پاؤں دے جی تو انہوں پتا ہونا ہے ماشاءاللہ ون سون نے پائے ان دنے اور میں کہا یار میں پائے ضرور نے پر میں ٹمکاندہ نہیں کہیں دہ نہیں فیر بھی اندازہ لاؤ میں کوئی تھوڑا جی لائی تیر تکا کہیں دہ جی ٹپل اے دے وچے نیلم ہے اسفائر ہے تو ماشاءاللہ اے دا ریٹ جیڑا نے جی اسول ایک کروڑ دے قریب ہے ایک کروڑ دے کہیں دہ جی جیڑا تسی پایا ہے بھی تو ماشاءاللہ کوئی دوٹائی لاخدہ ہونا ہی ہے نا میں کہا پا جی پنجار پیدا لیا سی اینا کی نا ساڑے پیارنو لوکا نے سمجھ لیا پی شایدہ سی اظہار اوہے نہیں کریدا جی میں تو گلی مل لیا اٹھ دن بارہ دن لیا کے اس تو بعد فارغ اور میرے ویر پورے بارہ مہینے الحمدللہ دن رات صبح و شام ہر جگہ پہ ہر مقام پہ اپنی دعوت میں اپنے بیان میں اپنے کتاب میں اپنی پڑھائی میں اپنی تعلیم میں اپنی تدریس میں اپنے مطالعے میں اپنی سٹڈی میں اپنے بچوں کو اکٹھا کرنے میں بلانے میں ایک ایک پل جو ہے الحمدللہ گزرا ہے تو ایک ہی بات سکھائی ہے کہ لوگوں توہید وعدہ اللہ شریع کرش والے علاقی اطاعت اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اس کے علاوہ کوئی اور سبق پڑھا بھی نہیں پڑھایا بھی نہیں اور تجھے آج تک یقین بھی نہیں آیا تو آہ ذرا میرا اعتبار دے پیار کرنے والوں نے لونڈیاں ازاد کرنے والوں نے اس انگلی پہ اعتبار کیا میرے پیمبر کے اس ہاتھ پہ اعتبار کیا اس بازو پہ اعتبار کیا اس وجود پہ اعتبار کیا اس زبان پہ اعتبار کیا بلکہ گالی دی تب بلک سائر اليوم آج بھی پیار کرنے والے میرے نبی کی حدیث کو بھی گالی رد کر کے ریجیکٹ کر کے امتی کو جتوا رہے ہوتے ہیں پیمبر کو ہرا رہے ہوتے ہیں حضرات یہ معاملہ دے رب نے کیا کہا آپ علامہ سے سن چکے حضرات اعتبار نہیں کیا الحمدللہ جب سے پیمبر نے قولو لا الہ الا اللہ بولا کہ سر رکھنا ہے تو ایک در پہ رکھو تین سو ساٹھ بھی نہیں عزہ بھی نہیں لات بھی نہیں منات بھی نہیں حبل بھی نہیں ود بھی نہیں سوا بھی نہیں یغوت بھی نہیں یغوت بھی نہیں نصر بھی نہیں نائلہ بھی نہیں حضرات یہ میرے مشرق کے ہمسائے کے تین تیس کروڑ بنائے ہوئے علاو مابود بھی نہیں مورتیاں بھی نہیں درخت بھی نہیں حجر بھی نہیں شجر بھی نہیں بھیری بھی نہیں مزار بھی نہیں سرکار بھی نہیں دربار بھی نہیں اگر یہ سر جھکے گا ایک اکیلے رب کے در پہ جھکے گا سر جس میں جھک جائیں اسے در نہیں کہتے ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے تجھے ابھی بھی پیار نظر نہیں آیا اور جناب عاشق بن کے دردر کے دھکے کھا کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی تیرے در کبھی میرے در کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرہ شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا پھر ہر سال عاشقی بھی بدل جاتی ہے کون سمجھائے تجھے آزرا پیار سے میرا پیمبر پہ اعتبار دیکھ تیسری چیز دیکھ میرے محبوب نے جب کسی اور جگہ سر نہیں جھکایا مشکلیں بڑی آئیں مگر سوالا کھم بیا کی کسی قبر پہ مزار پہ یا جا کے فلسطین میں اپنی کو مشکل نہیں بلکہ ہر مشکل دا اکو حل شافعہ معاشر کا اعلان یہ تھا ادا حضب او عمر فضیہ الاسسلا ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیح تے چل تو کیسا امتی ہے کیسا پیار ہے نام نبی نبی نام نبی نبی ادھر جو ہے نام نبی کا مگر غلام سبی کا ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے بھاٹی چل ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے پاک پتنے چل ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار ملتانے چل ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار گجراتے چل ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار علی پور چل ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے اچنو چل ہر مشکل دائک کو حل ہو تیارت سیون چل لیکن آ میرے مزاج کو دیکھ میری جماعت کو دیکھ جب بھی تیار ہوئے یا رب کے گھر کے لیے تیار ہوئے اوے لوگو یہ مسجد نبوی کے لیے تیار ہوئے یا قبا کے لیے تیار ہوئے اگر مشکل آئی محلے کی اسی مسجد میں سر رکھے دھر کر کے جھولی اٹھا کے کہا اللہ مشکل کو کہے آئے ہیں مشکلیں اتنی بڑی نہیں ہیں تم اتنی بڑی نہیں ہو جتنا بچانے والا اور دور کرنے والا رب اکبر ہے اللہ اکبر میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ میرا اعتبار ہے نارے تکبیر اللہ اکبر مسلح کی حق مسلح کیل حدیث علماء اہل حدیث رفقائے اہل حدیث شہدائے اہل حدیث حاجت روام مشکل کشا حاجت روام مشکل کشا تیرا میرا رشتہ کیا میرا میرا رشتہ کیا حرمت ہے تو حید پہ حرمت ہے تو حید پہ کلے بندے دی آواز تو اڈے سارے نالو بہتی ہے تے کہنا انہیں سی جننو قربان کرن دی ایک واری محبت نال دل چی فیصلہ لے لو اسی ٹمکونہ نہیں چاندے اسی اپنے اعتبار اور پیار دا اظہار الحمدللہ عمل نال قرید ہے عمل پیش ہے کردار سمڑے میں زندگی پر لی مثال ملت بسم اللہ ناملت میری قبرتے کباریوں بابیتل ہے امی جڑا کسی اور دردیں چکے آؤ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے رب یکتہ کو اس کی توحید کو اس کے در پہ رب کے گھر میں اس سر کو ٹیک کے کبھی مل تو صحیح تیرا رب جو ہے وہ تیری مشکلیں نٹالے تو مجھے کہنا لیکن تیرا پیار تو ہے اعتبار نہیں کیا دعوت ہے کہ پیار جس سے ہو اس کا اعتبار بھی کرتے ہیں آگے چلیے محمد الرسول اللہ پا جی میرے نالی ہو ایک گلت دسو افضل ذکر کیڑا ہے جڑا سب تو افضل ذکر ہے اچھی بولے ہو جن پھر دسو ایک واری لا الہ بسے نہیں ہیں ہاں جی سونے ہو جس زبان میں وہی والا قرآن دیا ہے نا اس نے جتنے مقدار دی ہے میرا پیار بھی اتنا ہے میرا اعتبار بھی اتنا ہے میرے آقا نے جب کلمہ سکھایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وا اشہدو انہا محمد الرسول اللہ جب آذان سکھائی اشہدو اللہ الا اللہ اشہدو انہا محمد الرسول اللہ ساری دنیا آذان دیتی ہے جملے واضح ہیں مگر جب بات افضل الزکر کی آئی میرے مرشد نے کہا افضل الزکری لا الہ الا اللہ میرے صحابہ نے صرف اتنی رپورٹ کری کیونکہ پیار تھا تو اعتبار تھا افضل الزکری لا الہ الا اللہ صحابہ سے تابعین نے روایت لی اتنا ہی میار رکھا اتنی مقدار رکھی افضل الزکری لا الہ الا اللہ تابعین سے تباہ تابعین نے روایت لی افضل الزکری لا الہ الا اللہ ان سے روایت فقہاء محدثین نے لی افضل الزکری لا الہ الا اللہ مقدار اتنی رکھی حضرات مفسرین نے روایت لی افضل الزکری لا الہ الا اللہ روایت کے الفاظ اتنے ہی رکھے ہمارے اہل الحدیث نے روایت لی بچوں کو پڑھایا یہی پڑھایا افضل الزکری لا الہ الا اللہ پیمبر نے جتنے جملے بولے تھے نہ ہم نے اس سے بڑھایا ہے نہ اس سے کم کیا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر عظمت سحابہ شہن سحابہ مسلح کے حق کے آئے حدیث تجھے ابھی بھی پیار نظر نہیں آیا تو ایک مثال اور لے لے وَبِالْمِثَالِ يَتَّذِهُ الْمَقَالِ میرے پیمبر پہ کتنی صورتیں اتریں ایک سو چودہ تیرا بھی ایمان میرا بھی ایمان وہی قرآن تیرے پاس وہی میرے پاس ایک سو چودہ میں ایک سو تیرہ میں بسم اللہ پوری اتری ایک میں نہیں اتری جس میں نہیں اتری میں نے کوئی تعویل سے کوئی دلیل سے کوئی وزار سے کوئی توضیح سے کوئی تشریح سے چونکے سے چنانچے سے اگرچہ مگرچے سے کسی فق سے یا فقاحت سے اپنی سمجھ یا اپنے انداز یا رائے یا کال اور فیل سے میں نے وہاں بسم اللہ نہیں لی میرے پیمبر نے ایک سو تیرہ صورتوں میں بسم اللہ پوری دی جہاں پوری ملی ہم نے پوری لی میرے پیمبر نے جہاں ادھوری دی ہم نے کوئی اور اپنی رائے نہیں چامل کی بسم اللہ ہی اللہ اکبر جانور کو زبا کرتے ہوئے جتنی ملی اتنی پڑی نسائی کی حدیث سنن کے اندر موجود توضعو بسم اللہ اوہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو میرے آقا نے یا ام دھوری رکھی میں نے چونکے چنانچے اگرچہ مگرچہ کئی ایسی ویسی جو ہے وہ بات پیش کر کے اس کو رد کر کے پوری پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے کہا آقا نہیں دی تو نہیں سہی دی ہے پوری تو پوری سہی اوہ دھوری دی ہے تو وہ اوہ دھوری بھی کافی آہ میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ ابھی بھی یقین نہیں مثال آر لے میرے پیمبر نے تعداد جتنی رکھی ہے میں نے تعداد بھی نہیں بدلی میں نے یار بدل گئے کلاسیں بدل گئی رومز بدل گئے انسٹیوٹس بدل گئے یارانے بدل گئے دوستانے بدل گئے نظریں بدل گئیں چہرے بدل گئے لوگ موں دکھا گئے پیچھا دکھا گئے ہم نے کہا کوئی بھی نہ رہے ایک اکیلہ بدن ہے جب تک جان میں جان ہے جب تلک پیار ہے جب تلک ایمان کا جو ہے میار ہے یہ اور پیار اور اعتبار ہے یہ ساری دنیا نے اپنی کتابوں میں لکھا بڑے بڑے فقہاں نے لکھا اللہ معینی نے لکھا حضرات لوگوں نے پڑا اور پڑھایا کسی نے کہا بیس ہے کسی نے کہا تیس ہے کسی نے کہا ستائیس ہے کسی نے کہا انتیس ہے کوئی بولا تینتیس ہے کسی نے کہا چھتیس ہے کسی نے کہا انتالیس ہے کوئی بولا اکتالیس ہے کسی نے کہا سنتالیس ہے کسی نے کہا لا حدہ لا کوئی تعداد مقرر ہی نہیں سلاة اللہ علیہ مسنا مسنا یہ چونکہ دو دو ہے تو بے شک ہزاروں نوافل پڑھ لو ہم نے کہا یہ تمہارا پیار تمہارا اعتبار ہم نے پتا کرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کی گواہی ملی ماں جی کی گواہی ملی رمضان کی گواہی ملی غیر رمضان کی گواہی ملی میرے پیمبر کی تعداد جو گیاراں تھی ساری دنیا لڑ گئی ناراض ہو گئی میں نے رمضان میں بھی گیاراں رکھی میں نے غیر رمضان میں بھی گیاراں رکھی حضرات میرے یار نے گیارہ مہینے گیارہ رکھی میرے یار نے گیارہ مہینے گیارہ رکھی کدہ اشادیاں رکھاتا ہم بچارہ ستارہ پڑھوں داریا ہم نے ڈیٹیل مانگ لی ایتھے اعتمار کے کہندہ جی دمانگے دلیل دمانگے ہم نے کہا چھوڑ یار تنہائی میں بیٹھ کے اگر مل جائے نہ تو کر لینا اگر یہ ملے کہ میرے محبوب عشاء کی نماز مسجد میں چار رکعت پڑھتے تھے دو رکعت گھر میں آکے پڑھتے تھے کتنی ہوگی چھے یہ جو وطر ہے نا یہ تو عشاء کی نماز ہی نہیں ہے یہ تو تحجد کی نماز ہے اور محبوب گیارہ پڑھتے تھے تحجد میں گیارہ اور چھے کتنی ہوتی ہیں میری مہت شاید کمزور ہو آپ گجران والے والے حساب بڑا رکھتے ہیں گیارہ اور چھے کتنی ہوتی ہیں ماشاءاللہ یارہ مینے ستارہ ہی پڑھتے ہیں چھے اشارلیاں کر دو تو کنیاں رہ گئی ہیں بھولو بارویں مینے ڈریکٹ جمپ مار دا بھی تھے وہ یارہ کدھر گئی ہیں میری محبت کا محبت جواب دے منفی رویے چھوڑ مصبت جواب دے وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل یہ مانتا ہے مگر یار بیلی نہیں ماننے دیتے ہاں ہاں آگے بڑھ بات اتنی ہے تو نے کہا جناب میں وطر ایک کو نہیں مانتا ہم نے پوچھا پیار ہے کہا پیار بہت ہے ہم نے پوچھا کتنا ہے کہا میں ان دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے یہاں تک اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے لا کے کیمرے کی آنکھ کے سامنے اسے ہونسو تک پہنچا کے اسے یوں چوم کر کے ایسی آواز نکال کے ان کو پھر اٹھا کے پلکوں کو جھکا کے آنکھیں بند کر کے میں ان دونوں آنکھوں کا سرمہ بنا لوں اتنا پیار ہے مجھے میں نے کہا تھوڑا تیار رہے بات اتبار کیا رہی ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر امام حبدار آقا مدنی منٹھار محبوب میٹھی سرکار اس طرح کے الکاب دینے والے یار جب بات آئی نا وطر کی کے نو وطر کیسے پڑھتے ہیں ساتھ کیسے پڑھے میرے محبوب نے پانچ کیسے پڑھے آقا نے تین کیسے پڑھے وہاں یہ باب بھی بندہ ہے ذرا پتہ کر لینا کھول لینا میرے محبوب نے ایک رکعت وطر کیسے پڑھا کہتا ہے جی نہیں 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 وطر تو ایک ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو تاک کی بات ہے ارے اگر یہی بات ہوتی تو اس روایت کو بھی کبھی پڑھاتا نہ ان اللہ وطرن یحب الوطر تیرا رب تین ہے تین کو پسند کرتا ہے اگر معنی تیرے والا ہے تو پھر وہ عیسائی سچا ہے جو کہتا ہے کہ جب میں انگلی ہلاؤں تو اس انگلی میں بظاہر یہ ایک ہے لیکن اس کے اندر جیسے تین پورے ہیں ایک انگلی میں تین پورے ہو سکتے ہیں تو ایک علاہ ایک توحید ایک اللہ کے اندر بھی تین معبود شامل ہو سکتے ہیں عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ مل کے ایک اللہ الہ کو واحد ہو سکتا ہے ایک اللہ کل ہو اللہ آہد ہو سکتا ہے یہ تین مل کے ایک ہو سکتے ہیں تو پھر تو کر ذرا یہ ترجمہ ان اللہ وطرن یحب الوطر تیرا رب ایک ہے ایک کو پسند کرتا ہے کل ہو اللہ آہد ہے تیرے پیمبر نے پڑا ہے ہم نے پیار بھی کیا ہم نے اعتبار بھی کیا میری محبت کا محبت جواب دے منفی رویے چھوڑ مصبت جواب دے شافع معاشر تو بھی مانے شافع معاشر میں بھی مانوں اعتبار تو کر کہ قیامت کے دن وہ سفارش کریں گے یا صرف پانی کے گھونٹ کے اوپر جناب آئیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی یہ تو مقدار تھی میں پیمبر کی ترتیب پہ بھی اعتبار کرتا ہوں اور میری جماعت پورا 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 سرزل کے پاؤں تلق یقین رکھتی ہے ہاں ہم مارے سہی مارٹے سہی تیری نظروں میں تیری زبان تیرا حال تجھے مبارک لیکن کبھی ہم سے سن کبھی ہمارے پاس بیٹھ غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا آ تجھ کو ملاقات کرواؤں بڑے بڑے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ جناب حرج کیا ہے ہم نے کہا حرج ہی تو ہے یار کی ترتیب یار کی ترتیب ہم بدلہ نہیں کرتے کہنے لگے جی حرج کیا ہے میں نے کہا کس چیز میں کہتے ہیں کہ جناب ازان سے پہلے محبت ہی تو ہے پیار ہی تو ہے سواب ہی تو ہے سواد ہی تو ہے آئیے نظرہ درود پڑھ لیجئے میں نے کہا جناب اگر محبوب کی ترتیب میں یہ حدیث تقریر ہی ہے ازان تقریر کا میٹر ہے میرے محبوب سامنے بیٹھے ہیں آپ سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ازان سنو محظم کو دیتے ہوئے تو ویسے کہو جیسے وہ کہتا ہے ہیالسلہ اور جس نے یہ ازان سن کے میرے اوپر درود پاک بھیجا میرے لئے مقام محمود اور وسیلے کی دعا کری کل قیامت کے دن میں شافع معاشر بن کے اس کی سفارش لازمی کروں گا پڑھا سب نے پڑھیا تھے سارے آنے میں عمل صرف وہابیوں نے کرایا کیوں کہہ رہا ہوں ہس کے کیوں کہہ رہا ہوں نصیب اپنے اپنے مقدر اپنا اپنا بات اپنی اپنی رات اپنی اپنی پیار اپنا اپنا اور لوگوں میرا اعتبار دیکھ میرا ایک یار پروفیسر تک کہنے لگا یار ایڈیاں بہتیاں گلہ نہ کرے اگر ہولا ہتھ رکھے اگر کیڑی کوئی ایڈیاں رجالی گلے جو کوئی درود پڑھ لیندہ ہے ماں کیا سونے ہیں اگر گل ہندی نا صرف پیار دی تے اعتبار دی نہ ہندی تو میں ان ایک درود پڑھ دا کہ ساری زندگی ازان دین تو پہلے درود درود اور ون سونے بڑھن دا تین ہزار چونٹ زبانہ چے درود بڑھن دا تینو ان ایک وریٹی دین دا ساری زندگی جی دوں فرشتہ ان لگ دا نا مہت اللہ او دوں میں ازان شروع کر دا میں ان ایک درود پڑھ چڑھنے سے جے گل پیار دی ہندی گل اعتبار دیئے گل پیر دیئے گل استاز دیئے گل سبک دیئے سبک پڑھ کر پڑھا دینا ہونرے عام لوگوں کا کر تو کر جتنا کرنا ہے تیرے درود تجھے مبارک کو کہندہ یار پھر بھی کیڑا رجے جی میں آج میرے تین سینا او اس دن میں تین نہیں سانا تو میں آکھا پروفیسر صاحب آجنا کھا بے چنگے نے میں اکثر کہندے ہوں دے سی یار توں تو روی کھانا چنگے ماری سانو تو کیتے مینے بعد لبد ہے آکھا آجو میرے نال دو کہندے ایک شرط ہے جاؤں جاندیاں کھانا کھوائیں تھے میں کہا گڑی چھتے بھو بے گئے میں کہے جی یہ گل چوٹھیجے پہلے ڈریکٹ جاندیاں خطاب ہونا ہے مومکن کو پانی مینہ پوچھے مومکن کو پانی نہ پوچھے کہندہ جی اچھا ایڈے تو اسی جڈے نے اورا کھینے خوشک جائے میں کہا جو کہنا ہی کہلے لیکن ایک گالی پہ جاندیاں کھانا نہیں ہوں لبنا تقریر کی تھی گڑی چبایا پجا علی کہندہ یارینہ نو تو کہہ دے نا کوئی تھوڑا جا کوئی لادین مقامی خطیب دے میں کہا نہیں جی مقامی 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 علی ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ دا احسان اس ذات دا کرمیں میرے سٹیج دے اتے جڑا ہے کہ میں یار رکھیا جاندہ وہ چل دے اگر وعدہ کیتا ہے تو مقامی میں چل دے لیکن انہوں نے کیا جی انہیں وجہ ہونا ہے تو میں پہنچنا ہے کہندہ یار بس بس ہو گئی ہے صویرے کرو ناشتا بھی بس مارا جائی کیتا تیری میر بانی کہہ دے میں کہا گل پکی ہے ٹیم پکا ہے کھانا آخر تے چل کے کھاوا گئے کہندہ جی او دوں پھر کی مزہ میں کیا کوئی بڑے مزے انہیں ماشاء اللہ کھانا تھنڈا انہیں بی بیاں گرم گر کر کے تپیاں انہیں کارالیاں دے سیر نہیں انہیں انہیں کتے گڑی کٹ کے لائی جاوے دے چنگا ہے دو پروگرام کر کے نا تے جیدو تیجے تے ٹورے نا تے کہندہ یار ہون تے فون کرو نا انہوں کا جان دیا نو لادن میں فون کیتا تے نالے میسج بھی کرتا فون تے میں کہا جی ساڑے نال ماشاء اللہ مہمان نے پروفیسر نے موجود ہستیاں نے تے جلدی جلدی ماشاء اللہ کھانا لاؤ تے چنگا تڑ لے آلا کھانا ہونا چاہیے او جیدو گئے تے انہیں نے کہا جی میر بانی پا جی مجمع خراب ہندہ گفتگو کرو یار خیر گفتگو ہوئی پہنچے کھانا ماشاء اللہ آج کل عوام تو ڈر دے آیا اتھے رکھیا ہندہ جیتے کو پہنچنا سکے کیونکہ عوام نو بھی پتا ہے مولوی ہیں دا کچھ اور ہندہ ہے ساڑا کچھ اور ہندہ ہے جو خاص ہیں وہ شریک گروہ آم نہیں شمار دانے تصویم امام نہیں اچھا جی فون بھی کرا میسج بھی کرا تو جان دیا نو میز تے پتا کی پیا سی کھیر ٹھنڈی تو میسج میں آپ ہی کیتا سی میں نو جان دیا ہی کہیں دے میں کہا جی پڑھو بسم اللہ تے شروع کرو بابا پوکھ لگی ہے موڑتے بنو کہیں دے پا جی پوکھ مارنی جی پہلے ہی زلیل کیتا جی انہی دیر تو رول دے آجے جی جان دے آرہے جی کھانا کھو میں کہے یہ کیے کہیں دے دی واری باد چے ایدی ترتیب باد علی ہے سیکنڈ لاست ہے آخری نہیں جی ایدی ترتیب سیکنڈ لاست میں کہے یہ کیا رجے دو لکمت لانا ہونی دیرنو کہیں دے پا جی نہیں ادھا نہیں پھر میں انہوں کیا پائی جلدی کرو لے ہو اوہ ماشاءاللہ نا چاہ دیکھ آپ پچوک لیا ہے میسج میں ہی کیتا سی کہیں دے یرے یہ کیے نا نو سمجھا میں کہے کیوں یا کہیں دے چاہتے انڈ تے ہوں دیے میں کہا حرج کیے سرکار پہلے پیلو گے کہیں دے جی حرج ہے پوک مر جانی ہے جڑی پہلے ہی کو باقی ماری موٹی بچی ہے پھر روٹی آئی تے کھا دی تو میں کیا سونے ہوں اگر دنیا دے ویچے ایک کھانے دے ویچے تُسی برداشت نہیں کیتا کہ جیڑا مٹھا باد چے تیری روٹین ہے انہوں پہلے کھالا میں تے چاہ جڑی اینڈ والی انہوں پہلے پیلو گے اے سونے ہاں اے تھے تیری پوک جاندہ ڈارے ہوتے تے نو ایمان تے سنت دے جاندہ ڈار نہیں ہے کہ او مر جائے گی اے تھے پوک مرے تے فکران سنت مرے تے ڈاری کوئی نہیں حرج کیے جیڑی اس درود میرے محبوب نے بات چے پڑھایا ہے اسی پہلے نہیں پڑھ دے اے تیرا بھی طریقہ ہے مگر دین جو تو کئی نو اے حرج کیے تو دنیا جو کئی نو اے حرج ہے پوک مر جاؤں او دنڈہ ماندہ فیردہ پر کلہ کلہ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے آ میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ تھوڑا تجھے آگے لے جاؤں کہندہ جی جنہ سے ابانو اسی منے آنا تسی نہیں ماندے نال جے پوری دنیا چٹنڈ ہو رہا ہے کہ وابیانے سے ابانو نہیں منیا تمیتی حرانہ ساڑی ہر دن تن چار موضوع نے جنات کانفرنس ہو رہی اندھی ہے یا عظمت توحید تھے یا شان رسالت تھے یا سیرت النبی تھے یا ختم نبوت پہ یا عظمت صحابہ و آل بیعت پہ اے موضوع نہیں تھے نو کدھی نظر آئے اشتیار نہیں دی سے او کہندہ جی میں نو جیتے دی سے میں پار دینا میں نو تو اڈائشتے آرچنگا نہیں لگ دا ٹھیک ہے تیری مرضی اگے ٹور میرا صحابان الپیار بھی ویخ تیتبار بھی ویخ نالو بھئی اللہ اکبر میں یہ نہیں کمانگا کہ گلہ موتے مارے ہو ذرا دل تک پہنچائے ہو سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہونر ایام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاز ہوتے ہیں میں تیرے دل کے دروازے پہ دستک دینے آیا ہوں بند کر کے دیکھ جتنی مرضی کنڈیاں لگا لے جدن میں باروں باندھ کرتا نا پھر گل اکھی ہوئے گی حالے تک ساڑھے گوے کھل لے نا تیسی باروں ہوں ہی کنڈیاں نہیں ہوں لائیاں ابھی تک دعوت ہے گالیاں سن کے بھی گھبرائے نہیں جواب گالی نہیں دیتے کیونکہ میرے مصطفیٰ کا جو انداز ہے تائف والا وہ ہم بھولے نہیں ہیں کیڑا ممبروں محرابے جڑا گال نہیں کڑ دا ایک مسید تے چھبی مسید تے سپیکر لاکے گالاں پاؤن تے یار آکے دا سن جی تو انہوں گال کڑی ہے کسی کڑا پولا جا کر کے بغیر ٹینشن لے کہے دے دا یار مہنوں پہ جینے نا جی میں لیندہ نہیں تے جیڑے ایڈریس تے ٹی سی ایس کرو اگر اتھے کوس پتے تے وہ بندہ نالوے تے مال کی تے جاندہ پھر جی گالتے ہی نہیں ہیں سونے انہوں کیا گیا مزمم 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 کسی نے دا سیا جی تو انہوں کہیں دے کہیں دے لوگوں نے غیر مقلد بھی بولا وہاں بھی بولا معلوم نہیں ملکہ وکٹوریا سے لے کے کہاں 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 تلک بولا اور جنازے پڑھو جا کے تسی اولادان بابی پتا جے جنہیں علیہ ویدی دیکھ لائی سی ہو ہی گیا نا نہیں سمجھائی چودری شباز شریف ہوئی پھر دا سی نا جڑا کہیں دا سی علامہ حسان علیہ زہیر دی البریل بھی دا جڑا جواب دا میں پلاڑ دوں تے ہلوے کھواؤں ملکہ وکٹوریا دی اولاد اسی تو جنازے تسی جا کے ماما دے پڑھو اسی یہ جملے نہیں کہیں دے سانو زیب نہیں دین دا اسی گالی دا جواب گالی نہیں دین دے جوان صرف ذرا جگر دے کہنے والوں کا کیا جاتا ہے سینے والے کمال کرتے ہیں ایسے ایک پالدے سے بینوں میں سے بھی ماننے ہیں ماندے ہو جن نے سب تو لمبا یارانہ کٹیا انوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو لمبا ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ گزارے خواتین جو سب تو لمبا ٹائم سیدہ دنال سید نے پہلے سب سے عورت بولنے والی جناب سیدہ ختیجہ سے گزارا اور یار جن نے ایک پالدے بھی گزارے ہیں ہسے انہوں بھی منے ہیں تو ایک مثال دما رکوت پہلے تو رکوت بعد رفولی دین دا مسئلہ ہے نا سارے پتا کیوں نہیں مندے یار کیوں نہیں مندے پیار بڑھا ہے لیٹا لون کے ایک نے تکل ترجمہ کیتا ہے قرآن مجید چیتے لکھے آئے ہیں پنگڑے پاؤ خوشیاں جب پنگڑے پاؤ پہلے ایک ٹول ترجمہ کرے گا قرآن کے غلط قرآن وہ اس میں شفا نہیں ہے جو بانسریوں ڈھولگیوں میں تھی تجھے حیاء نہ آئی تُو نے امتیوں کو بڑھایا چڑھایا تُو نے پیمبر کے صحابہ پہ اعتبار چھوڑا کہیں دنے ابن عمر دی رویہ تے حسینی ماندے فقیر نہیں آگا سمائیدار نہیں سی آگا واہ سمائیدارا واہ تیریاں ماتدیاں تُو ماں پاما تے جاگ جا پاما تیر راج راج پاما ہو جی سمائیدار نہیں سی فقیر نہیں سی سوڑے یا جی میرے نبی دے یار ہی سمجھدار نہیں سی تیرہ میں اعتبار کی میں کرا یہ کول رین والے بھی روشنی تو مستفید نہیں ہوئے تیر جنہ دا اعتبار اے ناسی کہ پیار اے ناسی محبت اے نیسی کہ پیشاپ نہیں نہیں آیا سوڑے یا نکی تے کیتا وے کیا تے اُتھے اوہیت بنا کے بھائے گئے ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اے جڑا دروازہ ہے نا اے اگر اورتانی خاص کر دیتا جاوے تے ابن عمر دی فقاحت تے سمجھ اکل تے دنائی محبت تے پیار وے پوری زندگی باب انیساچو گزرے نہیں اے سونیاں میرے پیمبر نے کہا اللہ کی بندیوں کی نماز افضل گھر میں اگر اجازت مسجد میں مانگے تو روکنا نہیں بیٹے نے روکا بیٹے کو سمجھایا اس نے کہا بیوی میری یا میں روکوں گا پھر پوری زندگی ابن عمر نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کری نبی سے پیار نہیں تھا اعتبار نہیں تھا اعتماد نہیں تھا فق نہیں تھی سمجھ نہیں تھی تُو نے رفل یدین اس لیے عرض کر دی کہ ابن عمر فقی نہیں ہے پھر بھی تانہ ہمیں ہے آ میرا پیار دیکھ حال البیت سے پوری دنیا نے جگ جگ میں رو رو کے دھو دھو کے بول بول کے ڈھڑورا پیٹا ہے اہلِ بیت اہلِ بیت وہ بیانو پیار نہیں جنہ پیار ساتھ نوی نا شاید جم کے بھی کسے نو دس جنمہ دے بچوی قوم کے انڈیا لومی ہو کے آجائے نا تو پھر بھی انشاءاللہ وہ نہیں آتے نو مثال و خاما پا جی ایک دفعہ کنوتیں ویترتے تھوڑی جی پڑے ہو جی جنہ نو اندیوہ بھی ہیں کچھ ہی پڑے ہو جی میں توہ ڈکلوں نارہ تنی مرورا پڑے ہو ہن ذرا اللہم مہدینی و آفینی و تولنی و بارکری اے میں نا نو رٹات نہیں لوایا نہ سکھایا ہے اے سونیا نے کتھوں یاد کیتا ہے اے اس لئے کہ میرے محبوب نے اپنی گود دے ویچ اپنے نواسے نو عمر چار سال ہے ایتھے کو چار سال دا کاکا ہے ذرا سٹیج دے تو پہ جو اسی دنیا نو بخائی ہو سڑا ہے تو بار ویق سڑا پیار ویق اے کو چار سال دا کاکا ہے نہیں نہیں سر میں حال عمر تے گل کرنی ہے ایتھے تو بابیاں نو بھی ہون دیئے جوانہ نو بھی ہون دیئے تو بچیاں نو بھی ہون دیئے سنو پھر چلیں آپ کے گھر میں پتا ہوگا چار سال عمر کیا ہوتی ہے چار سال عمر ہے میرے نبی کی گود میں ہے انتے منڈا داخل کرون دا کہیے نا کہیے کہیں دے یار پانچ سال کھیڑ لیندے تیری میربانی پھر بیگ پار تچکے نے ایدی موڑ کے رگڑی جانی ہے ریڈ دی ایدی موڑ جانی ہے کرا لانگے کوئی نہیں پا چلیا عمر کٹ کرا لانگے دیکھ لانگے گود میں بٹھایا ہوا ہے سینے سے لگایا ہوا ہے اپنی ٹھوڑی ان کے سر پہ رکھی ہوئی ہے خوشبو محسوس کر رہے ہیں اور ان کو اپنا جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ریحان اور میرے پھول یہ جو ہوتی ہے نا ببری سی خوشبو والی نیاز وہ جس کو پنگ کلر نہیں یہ پرپل کلر کے جامنی کلر کے پھول لگے ہوتے ہیں یہ خوشبودار پودا میرے معبوب تشبیح دیتے ہیں اپنے نوازوں کو حضرت حسن کو کہتے ہیں کتاب التحید ابن مندہ کی روایت اوہ میرے بیٹے ایزا فرق تا من کراہ تک جب تُو سنا پڑھ لے اور جو ہے اس کے بعد فاتحہ اور قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے سورت پڑھ لے پھر کیا کہنا ہے اللہم مہدنی فیمن حدائیت وآفنی فیمن آفائیت وطولنی فیمن تولائیت حضرات یہ پوری دعا روح زمین کے اوپر پوری دنیا میں چلا جا الحمدللہ کوئی بھی مسلک ہے اپنی جگہ پہ بیٹھنا پڑے گا اگر یہ دعا آتی ہوگی میرے سو سال کے بزرگ کو بھی ساٹھ سال کے بزرگ کو بھی پچاس سال والے کو بھی چالیس سال والے کو بھی تیس سال والے کو بھی بیس سال والے کو بھی دس سال والے کو بھی پانچ سال والے بچے کو بھی کیوں ہمیں یہ کیوں یاد ہوئی لوگوں نے کہا نہیں لینی بچہ چھوٹا ہے عمر چار سال ہے ہم نے کہا جو نبی کی گود میں ہے چار سال کیا تین سال کے بچوں کے پہاڑے سن کے داد دیتا ہے انگلیش سن کے بڑا خوش ہوتا ہے فرانسی سی سن کے بڑی داد دیتا ہے اور جرمنی کی باتیں سن کے جو ہے وہ تالیاں بجاتا ہے کورین زبان آتی ہو چائنی آتی ہو شنگ شانگ شانگ کرواتا ہے اور بڑا چونگ کے کہتا ہے بلے 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 میرا بچہ جب محبوب کا نواسہ گود میں بیٹھ کے پیار سے پڑے بھی سنے بھی سنائے بھی اور پھر وہ روایات میرے محبوب کے صحابہ نے لی تابعین نے لی تبا تابعین نے لی محدثین نے لی کتابوں میں لکھی سنت جو ہے وہ لائی اہل الحدیث نے پیار بھی کیا اعتبار بھی کیا ہم نے پڑھ کے دکھائی ہے باقی پر آمادیں مولویاں نے بھی نہیں ہوں دی ایک انٹرویو سے میرا اسلامیات دا میں لے رہا تھا ظاہر ہے اسلامیات چہمے کر کے کوئی مڑا موٹا بندہ تھے نہیں ہوں دا تو میں پوچھ لیا ویریو جاؤ ایمیں کرو میرے نہ لے کے گال کرو جیڑا میں تو انہوں سوال پوچھنا بار نہیں جے دسنا بس ہی نہیں کہ گال دا وادہ کہیں دے جی ٹھیک ہے میں کہا جی تو انہوں آگیا جواب تے پکے جے جی نہیں آیا تو پھر اگلے سوال پوچھ لیں گے ماشاءاللہ اکی بھائی بندیاں نو پوچھے کسے انہوں بھی نہیں سی آنے حالے بھی پیار سا انہوں نہیں تیتے باہر دعا کنوت پوری دنیا میں گوا ہے کہ اہل الحدیث الحمدللہ نبی سے بھی پیار کرے اصحاب سے بھی پیار کرے اہل البیعت سے بھی پیار کرے حضرات باتیں بڑی ہو سکتی ہیں مگر میں تجھے دلیل کے طور پر لانا چاہتا ہوں آہ تو میری عبادت ہی دیکھ میری عبادت دیکھ عبادت سارے ہی کر دینا میں دربارتے سامنے پچھلے دن شاید گجرم علیچوی ذکر کی تاثیہ تھے میرے نال سی کلاس فیلو نصیر ڈڈی نصیر آمد دو میں جانے اسی زور دی نماز پڑھن لی نکلے چھوٹی ہو اسی دربارتی پڑی دا سی سید محبوب جلانی دے دربارتے تے جدو جان لگے نا وضو کرن تے اونی دیر نو مخانے ونڈانا لے آگے جڑے چوک کے نیاز نہیں سٹ دے انہیں ویکھیا تے ادھر نو نا سپیہ دانے چوگن ٹور گیا تے استاز جی عبدالعزیز بیڈانی سا پیچھے ویکھنڈا ہے سی انہیں روحول تے اتتکا تے ایڈا دنڈا جڑا ہے چار کتابہ آرشن لتیاں تے پنجمال لتھا دگا چار کتابے بہن کچھ کیتا پر سدھے کیتے دگا انہیں انہیں اتو بغاٹا سٹےیا نا نشانہ کی تے پکا سی میں کوئی کہانی یا لطیفہ نہیں سنا رہا وہ ریالیٹی سنا رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے یار تو میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ میری عبادت دیکھ جو چیز مجھے مصطفیٰ سے ملی ہے لیتا ہوں آقا نے نیت دل سے کری انم العمال بن نیات کہا امام بخاری نے اپنی کتاب کی تمہیدی زینت بنائی الحمدللہ ہم نے پورے جگ کو پڑھی بھی پڑھائی بھی سنائی بھی بات نیت کی آئی ہم نے دل سے کری مصطفیٰ کے دل پہ ہم نے اپنا دل رکھ دیا ہتھیلی پہ اپنا دل رکھ دیا میرے محبوب نے زفان سے جو کلمیں نہیں بولے ساری دنیا لڑتی رہ گئی اور کہتی رہ گئی ہی تو گچی تو پڑ پڑ کے بھی داد کے اندیسی پڑ دو رکات نماز فرض تو مامے بھی آن دے سی ہو تو پڑ دا نہیں پھر کدھا پڑی ہے استادہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مون آلے پڑیا ہی نہیں پڑیا ہندہ تا پھر نیت کی ہونی سی رکعتان من الفج تجھے کسے مولوی نے ادھن دی تو انہوں سخائی ہے بسم اللہ تجھے ہوئی سخائی ہے دو رکات تین رکات چار رکات سارے جگنے پڑی جی اسی نہیں پڑی سڑا پیار ویخ سڑا اتبار ویخ میں ایک دفعہ کیا کہ پورا جگ مل کے کسے ایک سی سند نہ لفنے کسے امام تو ہی ہے نیت بخادوے سونے ہاں تو تو نہیں لبی صحابہ تو نہیں لبی اہلِ بیت تو نہیں لبی تابین تو نہیں لبی تبہ تابین تو نہیں لبی فکہا محدثین چلو انہ چو کسے تو وخاد ہو میرے ایک ویرے نے پڑھے اللہ انہوں جزاد اوے ایک بریلوی پائین ہے یا جن نے ہی پڑھے لوکی تے ساڑے پوٹھے پوٹھے نال ہیں دے جا تو پڑھے انتے اسی تے نو فیروی داد دائی دی تو پڑھے آتے سہی نا تو ویکھے آتے سہی تو لبی آتا سہی لب لب کے تھگ گیا ساریاں کتاباں پھولییاں اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ایک سندہ مطالبہ سین سند لبی تنائے مطلبہ کے دو رکات نماز فجر چار رکات نماز زور حسر یعیشہ تین رکات نماز مغرب میل دیت لے اندہ تشاہد میں یارنو کچھ گنڈا جو کیا سیو پہنچ دا لیکن نہیں ملی امامیں شافی کا کوئی ایک کول لے کے ادھر ادھر کی بات بنا کے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بولا حضرات اللہ کا شکر ہے جا پوری دنیا میں ایک بھی وہاں بھی کو ذرا دو رکات بلوا کے تو ایک جیڑی سونیاں نے بولی نہیں ہوں اسی نہیں ہوں بول دے لالا ٹیل تو جیتے سونیاں نے بولیا ہے ساری دنیا نے ڈکیا ہے آقا نے فاتحہ پڑھی پڑھنے ہے کہ نہیں تو پڑھ دے ہو الحمدللہ تے فرق بھی سمجھ لاؤ ایک کندیے کرا تے قرآن وہ دنیا چا کوئی بھی وہاں بھی امام دے پیچھے نہیں جے کر دے ایک کندیے کرا تے فاتحہ وہ اسی کدی چھڑی نہیں جے کرا تے قرآن کھو جیڑی آئیتہ پڑھ کے دسنا نا بہی دا قریل قرآن تو سانو پھر کدی چیک کیتا ہی نہیں قرآن دے تی پارے پہلا پارا علف اللہ میم تے آخری اما اس تو وعد کے تے نہیں تی پارے ہی نے نا ماندے ہو تے پہلا پارا علف اللہ میم یہاں سے قرآن کا آغاز یہاں سے لے کے بن ناس کی سین تلک ہم نے کبھی کچھ نہیں پڑا یہ ام القرآن ہے محبوب نے کہا ہے جس نے نماز میں ام القرآن نہیں پڑھی لا صلاة لمن لم یقراب فاتحة الكتاب وہ دی نماز کونی جے فاتحہ سی کدی چھڑی نہیں تے امام دے پچھے قرآن چوزی کوئی آیت پڑھی نہیں سڑھا پیار ویک سڑھا اعتبار ویک سڑھا میار ویک تے پھر کدی ویک کے ذرا اگے ٹور جیڑا سونیاں نے پڑھے آئی نا انہوں ڈک دیاں ڈک دیاں وڈیا نو تو کی تو سڑھے کاکے نہیں ڈک سکے ہا الحمدللہ ربدا شکر ہے میرے سونیاں نے آکھے آوا اذا کالال امام ول الظالین فقولو فرشتے بھی آمین کہیں دے نہیں تے جنہ نے تو آڈے چو آمین اچھا سی ساڑن لینی جے کہیں دے یہ بھی گالی یاد رکھے سنت سمجھ کے پیار سمجھ کے اعتبار سمجھ کے میار سمجھ کے سونیاں دا حکم سمجھ کے آپ دا آڈر سمجھ کے جی میں سے آبا نے کچھی مسجد نبوی چا آمین آکھی تے مسجد نبوی گونج پہی مسجد نبوی تے ویریا گونج ساڑے بھی پہندی ہو تے پہندی رہنی ہے پہندی میں ایک دفعہ چیک کی تھا چونکہ کوئی سال ہوتے رہا مسجد نبوی چا پہلی صاف چا جیڑے لوگ جگہ نہیں دین دے کسے مستقل عبادت ویزے تے بیٹھے تے بیت اللہ چا پہلی یہاں پہلی یہاں صفان چا امام دے پچھے خاص مسلح ڈٹھے نے تو وہ بھی جگہ نہیں دین دے میں پڑن گیا ساں ریسرچ کرن گیا ساں میں ریسرچ کی تھی ایک دن جنہوں پوچھا ہوئی انفی جنہوں پوچھا ہوئی انفی جنہوں پوچھا ہوئی انفی ایک دن میں پوچھ لیا سونے ہو اتو آنو اتھے عبادت دا بہتا مزا ہوندہ کسے اور نو میں پہلی صاف دے دیا کرو تے کہندے توں کونہ میں کیا میرے داد کے سارے جیڑے نے انفی انفی کہندے ہو ذرا مطمن ہوگیا کہندہ اسی اس لیے اتھے پیچھے کھلونے ہیں چونکہ اتھوں آمین پوری دنیا چھے سارجی میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا یاران دی میربانی سنا رہا لیکن تجھے دعوت دیتا ہوا اپنا گھر بنا ساؤنڈ سسٹم جو ہے اس کو کور کر بلکل تیرے کمرے میں کوئی آواز نہیں آئے چاروں طرف سے کھڑکیاں بھی بند کر دے روشن دان بھی بند کر دے درو دیوار بھی بند کر دے کانوں کے اندر جو ہے وہ روئی بھی ڈال لے پھر ایک دفعہ بیت اللہ دی مغرب دی نمائلہ دے وَإِذَا كَالَ الْإِمَامُ وَلَ الظَّالِينَ تیرے گجران والے دے ویچ تیرے بند کر دے ویچ گونجا نہ پیجان تا مہنو کمی ریموٹ پھڑ کے بھیجا تجھے نا یقین آوے تے رب تو دعا مانگ اللہ تے نمرے تے عجدہ موقع دوے تے جا پتا کر تے اے بھی نہیں تے اپنے امام ابو ونی وادی اپنی جامع چھے جا کے پتا کر ہم نے میار مصطفیٰ کو رکھا ہے شاپِ معاشر کو رکھا ہے انہوں نے آمین کہی ہے تے اسی قدی نعرے تکبیر مسلہ کیاک مسلہ کیلِ حدیث رہبرو رہنو ماں آجت روام مشکل کشاں مسلہ کیاک مسلہ کیلِ حدیث علامہ اے اہلِ حدیث رفقہ اے اہلِ حدیث سہدہ اے اہلِ حدیث گل مسلہ دیئے تے عبادت جزرہ اگے ٹور دو سجدیاں دے عدد ویچے قدی بین سکھے آئی میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ اسلام آباد تو اگلے دن فون آنگا ہے ویچے پوچھ دے نے جی ایک مولوی صاحب نے کیا ہے کہ دو سجدیاں چا دعا کرو نا تے عوضے نال آ آ مسلہ حلنگنے رزق دے تے اسی تے آج تک سنے آئے کہ پہلے سجدے تو اٹھ دی آئی تے مارا جا پھر نالی دو ججے چے پہ جانا ہے تے نا دونچ جی دو بینہ نہیں تے اینہ چا پڑھنا کیے اینہ چا اے بھی عوضہ دیجے جی میں دعا کنو تے بچاریاں نو اے بھی نہیں ہوں دی تے چھوٹی جی دعا ابو دعود تے امام نسائی نے جڑی ذکر کی تی کہ محبوب دو سجدیاں دے درمیان کی پڑھ دے سی رب بغفر لی رب بغفر لی اے بھی نہیں بچاریاں نو ہوں دی باقی تے ہونی پھر اللہ دی سپور دے تو میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ گل روزے دیئے تے میں تیرے گل گل پا دے ماں کنیمی گل پا دے ماں میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ جی دن چھوٹی ہوں دیئے نا میرے شہر دے دو وڈے کالی تے دو وڈے سکولان دی حالت کی ہوں دیئے جتنے بچے بچیاں نے کٹھے ہوکے گیٹھتے آئے ہوں دے نا ٹی میں چھوٹی دا پورا اگزیکٹ بوا کھل دا نہیں تے چھوٹی سارے ٹر گئے دوڑا لائیاں جی دو روزیان دا بھیلا ہوں دا ایک جماعت سروع زمین تے جی دو سورج گروب ہوں دا تے کہیں دے چھوٹی زہب الزمہ وابت اللہ تیلو روک وابت اللہ تیلو روک وابت اللہ عجر انشاءاللہ میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ اگلا میں نے کہیں دا تو میرا انتظار بیخ تو میرا انتظار دیکھ میں نے کہا کر کتنا کرنا ہے ایک نے تین منٹ کیتا ایک نے پنج منٹ کیتا ایک نے سات کیتا ایک نے دس کیتا میں کہا یرگل انتظار دی ہوں دینا اللہ دی قسمے میں پوری رات لگا دیندہ اگلا دن لگا دیندہ اگلی رات لگا دیندہ پورا سال لگا دیندہ اگر جب تک موت نہ اندھی میں انتظار کردہ رہندہ بات پیار کی انتظار کی نہیں ہے بات میں یار کی ہے بات اعتبار کی ہے میرے محبوب نے کہا تھا اذا اکبل اللیل منہاہنا وَإِذَا أَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْحَاؤُنَا جِدُو اَدْرُ رَاتَ آجَاوَي اَدْرُ دِنْ تِکِیَا غَرُوبُ ہو جَائَ فَقَدْ اَفْتَرَ السَّائِمُ کوئی روزہ کھول لے تا پا میں نہ کھول لے روزہ کھول گیا جے روزہ روزہ ائرپورٹ تے کو جاوے یا نہ جاوے باہر بیٹھا انتیار کردہ رہوے لوکی کہیں دیں فلیٹ اُڈ گئی ہے فلیٹ تے موہ نیمہ کر کے واپے ہندہ یار باسو میں تے ایدھر اُدھر لگا رہا فلیٹ تے اُڈ گئی ہے سونے آن اللہ دا شکر ہے ہم نے لوگوں کی طرح شرمائے نہیں گھبرائے نہیں کسی نے کہا وحابی کی ازان ایک بھی وحابی بیٹھا ہونا اللہ دا شکر ہے اُدھر ازان اُنی اُدھر کجور چکے کھولنا کھولو نہیں کھولنا کرو انتیارا الحمدللہ یہ رہی سنت یہ رہا میار یہ رہا پیار یہ رہا اعتبار حضرات اگر رات پہ آج ہیں اس تم ہی اگے ٹورو سیری دا ٹائم سارے پرے یہاں جا پانچ پانچ منٹ پہلے لگے اندھر نے پرے یہ جی ہے تو میرے سونے نے آکھے آ وہ جیڑا تُسی کولا کٹورا منگر شنگر پڑیا ہوئے نا تجید تو انہوں اک لیٹ کھولی کو مسئلہ بن گئے ہے بلا وجہ نہیں اگر کو مسئلہ بن گئے ازان ہو نہیں ہے تیس دوران جیڑا کھا سکتے اکھالو جاؤ اس گلت اعتبار پوری دنیا چھنیلی چھت دے کی تھلے کیتا جیتے کوابینے کیتا جیرہ بگوا جائے سب شرم آگے سب گھبر آگے میں نے پیمبر کی بات کا اعتبار کرا میں یار کا اعتبار کرا اب بھی تجھے میں نظر نہیں آتا برا لگتا ہوں جا کبھی تنہائی میں گریبان میں جھان کر کے دے ساری دنیا فجر کی ازان پورا سال ساڑھے تو بات آن دے ساڑھے ایک معظم سی ویرہ سی ایک دن نا واوہی لیٹ کہی تو میں آکیا کہا کہ توں کیوں کیوں آج لیٹ نہیں ازان کہی ہے کہیں دا جی پروفیسر صاحب کی کرا آج میرا ککڑ لیٹ بولے آئے میرا ککڑ لیٹ بولے آئے میں کہے کیڑا ککڑ کہیں دا جی میں ویسے الارم جیڑا لایا نا اوہ کی تیسرانے تھے لیٹ نپیا گیا ہے تو دوجہ ککڑ بولے آئے میں آکیا ہوں ٹائم ہویا ہے میں ہوتا ہی جا کے سپیکر کھول کے یان کہتی اوہ تے چنگا پھلا ٹائم لنگ گیا سونے آہ یہ تیریاں مرضیاں ہو جاتی ہے لیٹ ہم بھی ہو جاتے ہیں فرشتے نہیں ہیں لیکن میار کیا بنایا ہے بارہ مہینے صدہ بہار لا زوال ہوئی میار ہے تو ہماری ازان پہ مغرب کی ازان پہ روزہ پورے یقین سے کھول سکتا ہے اور پورے یقین اور اعتبار کے ساتھ الحمدللہ ہماری فجر پہ روزہ بند کر سکتا ہے ہم نے میار مصطفیٰ کو بنایا ہے ان کی بات کو بنایا ہے حدیث کو بنایا ہے ہم نے اپنی ذات کو اپنے اوقات پہ لاکر کے کلنڈر پہ مسلط نہیں کرایا تے آخری گلت ہے یا سلام جی ٹوریے ذرا ٹورو گے ایس گلتا تعلق جے تھوڑا جیا آخرت نال دنیا علیہ تا گلنہ ہو گئی ہیں قبر علیہ میں چھاڑ دینا وہ تھے ویریان ہوئے اندھا کہ حضور ہر قبر چون گے حضور ہر قبر اچھا یار کدی اعتبار کر کے ویخ اللہ دی قسم ساڑھے وابی مولوی تنہو دعوت ہی دے سکتے مات ترہ بنے دینیوں دیئے کسے نے ٹرک کا پیچھے بڑا سونا جملہ لکھیا سی گوسا نہ کریں انہیں لکھیا سی اکل ہے تے سوچا ہی سوچا اکل نہیں تے موجہ ہی موجہ میرے ویریان پیار کرے اعتبار کر ذرا مبتن الویخ تے آ دیکھ ہمارا پیار دیکھ ہمارا اعتبار دیکھ میں تجھ کو دکھا دوں کس جگہ نہیں کہا گیا کہ حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یار ادھا کرو جے آئے ہیں تے قدی سونے آن دی بھی تے تصویر لائی شدونا یار اپنی مولوی نے ایڈے لمبے تورے دی لائی ان دیئے کہ پوری فلیک سموک جان دیئے یقین کرو میں انہوں ایک در نم انڈا میرا آئے سی ادھا لنگا انڈا ہے ساں تے راہ والی تو لنگے کہ اندھا بابا ایتھے جننے کلفیاں ویڈے نا دیا داڑیاں لمبیاں انہیں ادھا کلفی نہیں وک دی تے او ایک ایدان دی بینر وکیا او تان او ایدان کہن دا بابا یہ اوپر مومبتی لگی ہوئی ہے میں کہا نہیں پوت اے پگڑی دا تورہ ہے شام تیری زیادہ آم تیری زیادہ بات تیری ہے تذکرے تیرے چل رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہوا ہے محبوب آئے ہوئے ہیں میں کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں محبوب اگر یہ میرا عقیدہ ہوتا کہ محبوب یہاں موجود ہیں میں پوری زندگی مسلح خالی چھوڑ کے پیچھے کھڑا ہو کے پڑتا میں کبھی آگے مسلح پہ نہ آتا میں کبھی جمعہ کے دن ممبر پہ نہ چڑھتا کیونکہ محبوب کے ہوتے کوئی ممبر پہ چڑھے یہ جرت کس کی ہے اور ان کے ہوتے ہوئے ان کے مسلح پہ کھڑا ہو یہ اتنی آتھارٹی کس کی ہے تُو نے یہ سب کچھ بھی کرا اور ان کے ہوتے ہوئے مسلح پہ بھی کھڑا ہوا حاضر ناظر بھی بھی مانا اور پھر یہ سب کچھ بھی کر گیا گول مول باتیں نہ کرا کر پیار ہے تو اعتبار کر اس دنیا سے چلے گئے قرآن کی کم از کم سترہ ایتوں کا ترجمہ تو عالی حضرت نے ہی کرا ہے کہ محبوب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور انبیاء کو موت آگئی ان کے بارے میں لفظ مردہ عالی حضرت نے بولا موت کا لفظ عالی حضرت نے بولا کتاب بھی تیری جناب بھی تیری اور تحریر بھی تیری عبارت بھی تیری مطبع بھی تیرا سب کچھ تیرا لیکن میرا پیار دیکھ میرا عقیدہ دیکھ گھر تیرا عقیدہ میرا زبان تیری عقیدہ میرا تحریر تیری عقیدہ میرا بادشاف معاشر پہ آئیے آؤ ذرا قبر سے اٹھئے اللہ اٹھائے لے کر کے چلے معاشر کے میدان میں ہیں حضرات پیاس لگی ہوئی ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے آؤ لوگو نوٹ کرو میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دے سارے پانی پینے بڑے لوگوں نے یہ روایت ہی سائٹ پہ کر دی انہو بیان نہ کر رہے آجانی تیرا گڑے جا مانگے تمیمبروں میں حرابتیں بیان کر رہے ہیں تیسیرف آلالحدیس نوے شرف ہی کھول کے تک جواجکے کہندہ ہے تی کہندہ ہے کہ صرف ایدے وچ کسے مسلک دا نا نہیں ایک وصف دا نام ہے ایک عادت دا نام ہے ایک ریت اور روایت کا نام ہے کہ جس میں بھی یہ ہوگا محبوب خوش خوش ہوں گے پانی بھریں گے جام بھریں گے ساکی اکاوسر پلانے کے لئے آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ درمیان میں دیوار حائل کر دیں گے ہائے ہائے تجھے کوئی شادی حال میں بلا رہا ہو اور تونے لادے کے ساتھ بیٹنا ہو اور دولے کے ساتھ جا کر کے تیری اس وقت جو ہے وہ فوٹو سیشن ہونی تھی لیکن کیا ہوا ہے آپ جب دروازے پی آیا ہے دربانوں نے دھکے مار کے پیچھے کر دیا ہے آہ ذرا پتا کر کے کیا ہو رہا ہے تیرے محبوب نے کہا اعتبار ہے اس روایت میں تو بیان کیا کر جب یہ آئیں گے پانی مانگنے کے لئے اور پوری زرک بھرک آزاد چمک رہے ہیں وضو والے رب امتی رب امتی میرے امتی میرے امتی رب کیا کہتے ہیں دیوار حائل کر کے محبوب تیرے بعد انہوں نے دین کے نام پہ کون کون سی بدتیں عجاب کی انہوں نے کون کون سے رسوم و رواج کو تیری سنت کے اوپر بڑھا چڑھا کے تجھے ہرایا تیری سنت کو ہرایا کس کس چیز کو دین بنایا تیرے پیمبر کیا کہیں گے جی آجاؤ 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 پیار کرنے والے ہو یا کہیں گے سہکن سہکن سہکا دفعہ دور دفعہ دور دفعہ دور نظروں سے اوچل کر دیے جائیں میرے سامنے نہ آئیں اس وقت سے ڈر کے کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن پچاس ہزار سال کی پیاس پپڑیاں جمی ہوئیں خوشک ہونٹ اور اس وقت پانی کی امید لے کے انہا آتائین اکل کاؤتر والے ساکی کے پاس جائے اور تجھے وہاں پانی کا گھونٹ ملنے کی بجائے دھکے ملیں جھڑکے ملیں یا مجھے ملیں اللہ کے لئے اس وقت سے بچی یہ دعوت ہے حال الحدیث کی شافعہ ماشر کانفرنس کی اور لوگوں سنو اگر نبی پہ زندگی پہ پیار نہیں کیا اعتبار نہیں کیا یہ صرف پیار اعتبار نہیں ہے جب دنیا میں ان کے انداز پہ اعتبار نہیں مقدار پہ اعتبار نہیں ترتیب پہ اعتبار نہیں آواز پہ اعتبار نہیں درود پہ اعتبار نہیں مرضی کے درود بنائے نبی کی پسند پہ اعتبار نہیں درود ابراہیمی پر یقین نہیں حضرات تجھے نماز میں رفع یدین پر یقین نہیں نبی کی دیوہی فاتحہ پر اعتبار نہیں آمین پر اعتبار نہیں تجھے پیمبر کے روزے کی ٹائمک پر اعتبار نہیں زکاة کے عمور پر اعتبار نہیں حج پر اعتبار نہیں اور اس طلبیے پر اعتبار نہیں اس کی اداؤں پر اعتبار نہیں پیمبر کی کسر پر اعتبار نہیں نماز کو جمع کرنے پر اعتبار نہیں آقا کی مناجات پر اعتبار نہیں اور میرے پیمبر کے طریقت اور انداز پر اعتبار نہیں ہر بات میں تُو نے پیمبر کو ہراکے حدیث کو ہراکے امتی کو جتوا کے اپنے مذہب کو جتوا کے فرقے کو بالا کر کے گردن کو اونچا کرنا ہے نام نبی کا لینا ہے غلام سبی کا بننا ہے تو پھر افسوسناک معاملہ ہے کہ قیامت کے دن شفاعت تو ان کے لیے ہے جو نبی کی ترتیب سامنے رکھیں گے یقین رکھیں گے اعتبار رکھیں گے گناہ ہو جانا اور بات ہے شفاعت آسیوں کی ہونی ہے لیکن جو اس طرح کے باغی ہٹ دھرم زدی اور مخالف ہوں گے میرے محبوب نے کہا میری ساری امت جنت میں جائے گی لوگو سن لو جنت میری نہیں جنت ہم سب کی اہم وارث ہیں بابا جی آدم ہمارے ابو ہیں جب ہم سب وارث ہیں جنت بنتی ہے اللہ دے لیکن اگر کل قیامت کے دن محبوب نے دنیا میں یہ بات بتا دی میری ساری امت جنت میں جائے گی امتی آتی چکو ذرا اللہ اینا سارے انو جنت چلا جا کوش غلط نہیں کہ اللہ جیڑے مسلک دا بیٹھا لے جا ساڑا کی جانا ہے ساڑا کی جانا ہے اللہ سانو ملہ جی ایک انڈ ہے نا لیکن محبوب کہیں دنے کہ زدی نہیں جائے گا زدی نہیں جائے گا ایتھے ایک ماری پتن ہے او تھے نا کشتی چباؤں لگے ایک جانور نو تو بڑے ساریہ نے کیا انہیں نہیں جانا انہیں کہیں دے جی انہیں کیوں نہیں جانا کہیں دے ویخلو تسی بان لگیا انہیں اڑی کر جانی ہے انہیں اڑی کر جانی ہے انہوں بان لگے ہو باقی اگے نو کھچونا او پیشانو جاوے کسیر سیانے نے کیا انہیں ادھا نیجے جانا ہے دا مو دوجہ پاسے کرو تے انہوں او در نو کھچو تے انہیں پھر پیشانو آنا تے پھر دیا جتکا او جتکیا نا لی جانا ہی تے کی فیدہ یار تینوں تکے دے دے کے تھک گئے کھچ کھچ کے تھک گئے کہہ کہہ کے تھک گئے پیار نلکیا ہر دلیل نلکیا گال کڑنی سا نو آن دی نہیں ہے اس وجہ تو تینوں کڑنی نہیں تینوں اپنا سمجھ کے پیار نہیں تو تینوں اہمیں ہی کہی جانے ہیں کوئی سونے ہیں زیادہ پیار بیک سڑا اعتبار بیک جنت چھ اڑیل نے نہیں جانا محبوب نو پوچھے حضور جنت چھ جان لگیا ہمیں کوئی اڑی کرو کل امتی یدخلون الجنہ اللہ من عبا کالو ومیاب یا رسول اللہ اللہ اڑی کون کرو آپ نے نہیں کیا کھوتے نے کرنی ہے ہاں میں کھوتا بدنا ہمیں اڑیاں چاہے کیا میرے امتیاں ہی کرنی ہے اور کنہ کرنی ہے جو میں آڈر دیتا جنہیں میری اطاعت کر لی اوہ منن نالا ہے جنت چھ جائے گا جنہیں نام میرا لیات کام دوجیاں دے نام نبی کا غلام سبی کا ہتھکار والے دلیار والے ہاں جی اکھییاں کسے اور نالتے وقییاں کسے اور نالتے صدقے جاوان یا رسول اللہ عمل دی باری آوے میں اگے نہیں کرنا چاہتا میں اگے نہیں کرنا چاہتا رفل یدین دی باری آوے اے واہ بھی کریں مرے یا رسول اللہ اسی کیوں کریے فاتحہ او پڑن وہ سارے کام ٹھیکے ساڑے تے پائے نہیں گالا بھی کڑنا ہے برا بھی کئینا ہے فرے بھی کئینا پیار نہیں اور سونیا اعتبار کر کے ویخ تو میں خلاصہ کڑن لگئی ہر سال دی طرح اس سے سٹیج تے ہوئی گل پھر کرن لگا اللہ تے نو سمجھ دا وے میرے ننے آلنے بریلویاں نے جیدو پہلی دفعہ دسے ہزی نا کہ میں جامعہ چلا گیا ہے تو یقین کرو پھر ایک کتانہ مارے ہزی اے جاو اے بے پیرا ہو گیا ہوئے اور رو لگیا ہے اور کتھے ٹور شڑیا تیرے ماں پہ آنے تھے نو داد کیا لگیا ہے انہوں نے کیا لا مجب ہو گیا ہیں بد مجبہ یارانو جا کے دسیا میرے اببینے میں نو سینس چکٹ گئے تھے اتنوں ادر مدر سے پاتتا والتا تو بے امامہ تھی گئی بے امامہ تھی گئی سون لئی سہ لئی تو پھر جڑے مدینے چاہ سال کڑے اکتوبر چورانوے تو پچانوے چھانوے ستانوے اٹھانوے ننانوے تھے ایک کی فکر رہی اللہ اس امام دے پچھے لا تھی اس جماعت نال ٹوری کہ جس امام تو تو جنت کھلوانی ہے کوئی یہ میں انہوں تے جنت چھ جاندہ مقصد ہے کوئی بے پیرا کہہ رہے ہیں میں سہ لانگا کوئی بے امامہ کہہ رہے ہیں میں سہ لانگا کوئی بد مذہبہ کہہ رہے ہیں میں سہ لانگا کہنے والوں کا کیا جاتا ہے سہنے والے کمال کرتے ہیں پھر پوری دنیا کی کتابیں پڑی کھنگالی حضرات فکر کتابیں پڑی اصول فکر کو پڑا حضرات محدثین کو پڑا فقہہ کو پڑا تابعین تبہ تابعین کو پڑا اسمائے رجال پڑے حضرات ایک ایک ترجمہ پڑا اور دیکھا اور پرکھا پتا کیا کہ جنت کا دروازہ کون کھلوائے گا حضرات امام ابو حنیفہ کو پڑا نام نہیں آیا امام مالک کا نام پڑا نہیں آیا امام شافی کی زندگی پڑی تذکرہ نہیں آیا امام احمد کے تذکرے پڑے مگر ان کا بھی تذکرہ اس چپٹر میں نہیں آیا بڑے بڑے محدثین کو دیکھا پڑا تابعین تبہ تابعین کو پڑا صحابہ و صحابہ کو پڑا اگر روایت ملی تو یہی ملی سارے مدارس میں ملی ساری مسجدوں میں ملی سارے مذائب کے پاس ملی بل اتفاق ملی کہ دنیا کے اندر جو جنت کھولی جاتی ہے رمضان میں دنیا میں جنت کھولی جاتی ہے جبکہ وضو کر کے شہادہ تین پیش کرے عورت چار عمل کرے اللہ جنت کھول دیتے ہیں قیامت کے دن جنت کو بند کر دیا جائے گا اور جب شفاعت ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا افتتاق کروایا جائے گا یہ جہنم آج جو ہے وہ کھلی ہوئی لیکن ادھر جنت بند ہے کس سے کھلوائی جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ شرف میرا ہے میں سب سے پہلے جو جنت کو کھلواؤں گا طریقہ اکار کیا ہے آج جنت کو لاکھ لگے ہوئے پہلا فنگر پرنٹ میرے محبوب کا ہاتھ لگے گا دستک دیں گے میں دروازے پہ دستک دوں گا پانچوں دائے ہاتھ کی انگلیاں لگیں گی فنگر پرنٹ سے جو ہے ایک لاکھ کھلا اندر سے آواز آئے گی منبل باپ یہ فیس لاکھ چیرہ سامنے ہے مصطفیٰ کا وائس اپریٹنگ سسٹم اپنی آواز کے اندر لاکھ لگائیے اور وہ پاس ورڈ بولیے جو رب نے جنت کو کھولنے کے لیے لگایا ہے محبوب کہیں گے میں بولوں گا آنا محمد آنا محمد جا پتا کر میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ جنت کے آٹھ دروازے گن اس پاس ورڈ کے بھی حرف گن آنا کے اندر حمزہ پڑھ یا علیف پڑھ نون پڑھ پھر علیف پڑھ تین یہ بنے کتنے ہوئے آنا میں تین محمد دے ویچ حرف نہیں پانچ چار آلیاں گلہ ہوگیاں پرانیاں سونے نبی دا سونہ نات جی دے ویچ دو میمہ سعی کر لے تین میمہ انگلیس میں لکھتا ہے م ایو ایچ ایڈ ڈبل ایم جس حرف کے اوپر شد آجائے وہ ڈبل ہوتا ہے پہلے میم پھر ہاں پھر میم پھر میم پھر دال پانچ یہ تین وہ آٹھ حرف آنا محمد بولا جائے گا جنت کے اٹھوں در کھل جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر امام اعظم امام الدین رحمت اللہ اعظم امام الدین امام اعظم امام الدین اچھا یہ تھے ایک گل کمان یار جے ڈا سونہ ہیں ڈا اچھا ہے شان آلی ہے مقام بڑا ہے ہر گلچ آزم ہیں رحمت اللہ العالمین امام المرسلین خاتم النبیین تذکرے تے ناتا نے چوم چوم کے ساری رات تے لہر لہر کے تے بہر بہر کے تے دتیاں تے نوٹ تے ماشاءاللہ پھولان دیاں پتیاں سٹھ سٹھ کے جدہ چومنے اے نا پیار کیتا ہی سونے آنکہ دی اعتبار بھی کیتا ہی اگر اعتبار اتدعوت سن بولاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو میں گسے نل نہیں بڑے پیار نل کہن ڈیا جے بولاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے اگر پیمبر اتنا پیارا ہے تو سیرت کے دریا میں اتر سیرت کے سمندر میں اتر حدیث کے سمندر میں اتر آئس علم میں اتر محبوب کی بات پہ یقین کر آپ کی ذات پہ یقین کر کال اور فعل پہ یقین کر علم اور عمل پہ یقین پر صیرت اور صورت پہ یقین کر اگر یہ اعتبار پکا ہے تو پھر شمار بھی تیرا امتیوں میں انشاءاللہ پکا ہے ماننے والا جنت میں جائے گا اڑنے والا انکار کرنے والا کہا کہ وہ نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ تجھے مجھے اگر کہیں انکار ہے بھی تو اسے اقرار میں بدل دے پیار ہے تو رب اعتبار میں بدل دے اور اگر تُو نے دنیا کی ہر چیز ہی کٹھی کر لی ہے تو تیرا اللہ تیرے اس جو ہے میعار کو حقیقی میعار میں بدل دے اقول قولی حضا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين